موسیقی موسیقی سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دالی آسمان میں ایک ساندھ سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کے طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈھول ایران کے طرف سے داگے جاتے رہے بھارت یہ وقت کے مطابق دیر رات تین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاری چھوڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بریٹین نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیٹ نے کئی ایران رون مار گرہ آئے حملے میں اسرائیل کے نیواتی میئر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا تناؤ بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جباوی کا روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے ہیں یو این ایمرچنسی بیٹھک میں کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ بوری طرح ہائی الارٹ پر ہے اسرائیل نے کچھ فوٹیج بھی جاری کی اور دعویٰ کیا ہے کہ ان کی ایر فورس کے لڑا کو امانو نہیں ایران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زیادہ ڈرون اور تیس گوز میزائلوں کو مار گرہ آئے کے ساتھ دوچھ مجلب ہے سانتے تھے کہ ہم نے اپنی تجاہیو پر میٹھکیں ایک بانی کچھ کے ساتھ ملک ڈیوٹسی پر روائی سے ملک ڈیوٹسی اکشن کرنے والن ایک ملک اسرائیل کے سینے اور مجھے جایاں ہمارا کے ساتھ دے کرنے والنے والد سنوڑے ملک ڈیوٹسی بھرئتی لیکن جنگ ہوتی رہی کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نے کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک تو ایران کی اچانک اسرائیل پر حملے سے دنیا میں جیو پولٹکس کا خطرہ ایک بار پھر سے بڑھ گیا منڈرہ رہا ہے کچھے تیل کے دام بڑھنے کی آشنگہ کھولی کر دنیا میں مہنگائی کا خطرہ بھی بڑھ گیا گولڈ سلور ریکارڈ ہائی پر جانے کا نمان ہے تو کچھ دیشوں کے لیے ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس بھی پرباوت ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ہی ان دیشوں کے اردویستہ پر بھی اثر ہونا سنبھا ہوئے مہنگائی کے مورچے پر ایران کی استیتی بہت خراب ہو چکی ہے سبزیوں سے لے کر انی ضروری چیزیں یہاں پر آسمان چھو رہی ہیں ان کے دام ایران میں مہنگائی در ایران میں مہنگائی در چار دشنوں تین نو پرتیشت ہے ایران میں بیروزگاری در گیارہ پرتیشت ہے تو ایران میں بیروزگاری تین دشنوں پانچ پرتیشت ہے اس حملے سے پہلے ہی ایران نے ایران کو جانگاری دے دی تھی ساتھ ہی امریکہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ایران کا یہ قدم بالکل وعد اور صحیح ہے وہیں ایران نے بھی اس حملے کا برابر جواب دیا دیکھیں اماری ریپورٹ ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں بریٹن نے بھی پورا سات دیا وی جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو توس کر دیا ما به کاخ سفید تی پیامی بام داد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل اور ایران کے اس حملے کے بعد ایران نے کہا کہ وہ سہی سمی پر بطلہ لگا رکشن منتری یوف گیلنٹ نے کہا کہ اسرائیل کشی تری اسٹر پری گرجور بنائے گا اور ایران سے سہی سمی پر اس حملے کی قیمت وسولے گا مولای ایوم של ایران אנחנו نبنے کואלیצیا ازوریت و نکبے می ایران ایتا مخیر באופن و بزمن שנکھونیم لنو وہ خیشوب میکون مولا رצון شروع بینو نفگوہ بانو אנחנו نتأخد و نتخزک اس بیچ امریکہ نے اسرائیل کو چیتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاروائی کرتا ہے تو واشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دے گا وائٹ ہاؤس کے سینئر ادکھاریوں نے یہ جان کر رہے تھے بتا دیں کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دوتاواز پر بھوئی حملے کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ شنیوار کو ایران نے اسرائیل پر تین سو سے ادھک ڈرونز اور مسائل سے حملہ کیا اس بیچ امریکہ نے ایران اسرائیل دونوں کو نصیت دی ایران سے حملے کو روکنے کے لیے کہا اسرائیل کو جوابی کاروائی نہیں کرنے کو کہا لیکن اگر ایران نہیں مانتا ہے تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون دا گئے آسمان میں ایک ساتھ سیکڑوں ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتیہ وقت کے مطابق دیر رات تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعوہ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد دھکدڑ مجھ گئی حملے کے بعد تیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گونج اٹھے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نوشٹ کر دیا گیا حالاکہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیبرون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الیٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا بطلہ ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نکرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہ دیا تھا کہ ایران کو سجاد دی جائے گی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی نے یہ چتاونی دی تھی وقتی به کنسلگری ما حملے میکنن مثل اینکه به خاک ما حملے کردن این عروف دنیاست رجیم خبیس اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشود و تنبیح خواهد شد اس بیچ ازرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگو کو چتایا ہے ایک ایڈوائزیری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواز نے کہا ہے کہ ہم خشتر میں تناؤ پر اپنی نظر بنایا ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آثریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھمکتہ ہے بھارتی دوتاواز نے ہیلپ لائن نمبر اور ایمیل آئیڈی بھی جاری کی ہے اتنا تو تہہے کہ ایران سے سیدھے طور پر اور اسرائیل پر حملے سے اس خشتر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پھرو انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا تہہرہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاونی پر عمل کرتے ہوئے اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دالیا آسمان میں ایک ساندھ سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کے طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی تھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے بھارت یہ وقت کے مطابق دیر رات دین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاری چھوڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بریٹے نے داوا کیا کہ ان کی سینہ اور جیٹ نے کئی ایران ڈرون مار گرہ آئے حملے میں اسرائیل کے نیواتی میں ایر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا تناب بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جبابی کر روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے ہیں یو این نے ایمرجنسی بیٹھک بھی کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہائی الٹ پر ہے اسرائیل نے کچھ پوٹیج بھی جاری کی اور دعوی کیا ہے کہ ان کی ایر فورس کے لڑا کو امانو نے ایران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زیادہ درون اور تیس گروز مسائلوں کو مار گرائے ایران کے لیے ہوتی رہی کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نے کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سا سے زیادہ سینیہ ڈرونز اور مسائل لگے لیکن اسرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا آخر ایسا کیوں تو سچ ہے کہ ایران نے اس حملے کی جانکاری بہتر گھنٹے پہلے ہی اپنے متر دیشوں اور امریکا کو دی دی تھی ویسے میں اسرائیل امریکا کے ساتھ مل کر اس حملے کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں بریٹین نے بھی پورا ساتھ دیا وائی جارڈن ایران نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو توس کر دیا ما به کاخ سفید تی پیامی بام داد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت می گیرد بہی ایران که ایس حملے کے بعد اسرائیل نے کہا که با سهی سمی پر بدلالگا رکشن منطری یوف گیلنٹ نے کہا کہ اسرائیل کشیطری اسطر پر ایک اڈجور بنائے گا اور ایران سے صحیح سمی پر اس حملے کی قیمت وسولے گا اس بیچ امریکہ نے اسرائیل کو چھتایا ہے کیا گب وہ ایران پر جوابی کاربائی کرتا ہے تو واشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دیکھا وائٹ ہاؤس کے سینئر ادکھاریوں نے یہ جان کر رہے تھے بتا دیں کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دو تاواز پر ہوئی حملے کا بدلہ لینے کے لئے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر 300 سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 99% ڈرونز اور مسائلوں کو ہوا میں ہی دھوست کر دیا گیا کچھ ڈرونز ضرور اسرائیلی سیما میں گرے لیکن معمولی نقصان ہوا آج تک بیورو دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون دا گئے آسمان میں ایک ساتھ سیکڑوں ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتیہ وقت کے مطابق دیر رہت تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعویٰ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد دھکدڑ مجھ گئی حملے کے بعد تیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گون جھوٹے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نوشٹ کر دیا گیا حالانکہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیو رون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہ دیا تھا کہ ازرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران کے سپریم لیڈر آیتولا خامنی نے یہ چتاونی دی تھی در ہر کشوری که وجود دارد به منزلی خاک همون کشوری که سفارت متعلق به اوست وقتی به کنسولگری ما حملہ میکنن بسید که به خاک ما حملہ کردن این عرف دنیاست رژیم خبیس اشتباه کرد در این قضیعے باید تنبیح بشابت و تنبیح خواہد شد اس بیچ ازرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگوں کو چتایا ہے ایک ایڈوائزیری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے کہ ہم خشتر میں تناؤ پر اپنی نظر بنائے ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کے آتھریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھ مکتا ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ایمیل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا تو تہہے کہ ایران سے سیدھے طور پر اسرائیل پر حملے سے اس خشتر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پھرو انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا تہہرہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاونی پر عمل کرتے ہوئے اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون تاگی آسمان میں ایک ساندھ سیکڑوں رون اور مسائل اسرائیل کے طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دھیل گیا ایک کے بعد ایک رون اسرائیل کے طرف سے داگے جاتے رہے بھارتی وقت کے مطابق دیر رات دین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان دون نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی چڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بریٹے نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیٹ نے کئی ایران ڈرون مار کر آئے حملے میں اسرائیل کے نیواتی میں ایر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا تناؤ بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جباوی کا روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے ہیں یو این نے ایمرجنسی بیٹھک بھی کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہائی الڈرٹ پر ہے اسرائیل نے کچھ فٹیج بھی جاری کی اور دعوی کیا ہے کہ ان کی ایر فورس کے لڈرٹ کو امانو نہیں ایران سے داگے گے ایک سو ستر سے زیادہ درون اور تیز گروہ سیلوں کو مار کر آئے اور داگے گا over the last few hours we approved operational plans for both offensive and defensive action we will continue to protect the state of the state of israel and together with our partners we will continue to build a more secure and stable future ادھر روس اور چین نے سیم برتنے کی صلاح دی ہے یون میں بھی اسرائیل اور ایران کے بیچ زبانی جنگ ہوتی رہی کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نے کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر 300 سے زیادہ سنیہ ڈرونز اور مسائل لگے لیکن اسرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا آخر ایسا کیوں؟ تو سچ ہے کہ ایران نے اس حملے کی جانکاری 72 گھنٹے پہلے ہی اپنے مطر دیشوں اور امریکہ کو دی دی تھی ایسے میں اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر اس حملے کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں برٹین نے بھی پورا ساتھ دیا وای جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اود رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو توس کر دیا ما به کاخ سفید تی پیامی بام داد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت می گیرد وہی ایران کی اس حملے کے بعد اسرائیل نے کہا کہ وہ صحیح سمی پر بطلہ لگا رکشنا منطری یوف گیلنٹ نے کہا کہ اسرائیل کشی تری اسٹر پری گرجور بنائے گا اور ایران سے صحیح سمی پر اس حملے کی پیمت وسولے گا مولا ایوم של ایران אנחנו نبنے کואליצیہ ازوریت و نکبے می ایران את המחיר באופن و بزمن שנכונים לנו והחשוב میکون مولا رצון شروع بינו نفگוע بانو אנחנו نتأخد و نتחזק اس بیچ امریکہ نے اسرائیل کو چیتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاروائی کرتا ہے تو واشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دے گا وائٹ ہاؤس کے سینئر ادکھاریوں نے یہ جان کر دے بتا دیں کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دوتاواز پر ہوئی حملے کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر 300 سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 99% ڈرونز اور مسائلوں کو ہوا میں ہی دھوست کر دیا گیا کچھ ڈرونز ضرور اسرائیلی سیما میں گرے لیکن معمولی نقصان ہوا آج تک بیورو دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون دا گئے آسمان میں ایک ساتھ سیکڑوں ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتیہ وقت کے مطابق دیر رہت تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعوہ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد دھکدر مجھ گئی حملے کے بعد تیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گون جھوٹے اسرائیل نے دعوہ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا حالانکہ ایران نے دعوہ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیو رون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیوشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران که سپریم لیڈر آیتولا کامنین یه چتاو نیدی تی در هر کشوری که وجود دارد به منزلی خاک همون کشوریش که سفارت متعلق با اوست وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل اینکه به خاک ما حمله کردن این عروف دنیاز رجیم خبیص اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشود و تنبیح خواهد شد اس بیچ ازرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگو کو چتایا ہے ایک ایڈوائزیری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے کہ ہم خیطر میں تناؤ پر اپنی نظر بنائے ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آتھریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھمکتہ ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ایمیل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا تو تاہے کہ ایران سے سیدھے طور پر ازرائیل پر حملے سے اس خیطر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پیدا انہی تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا تہلاتینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاونی پر عمل کرتے ہوئے ازرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے ازرائیل پر رون دالی آسمان میں ایک ساندھ سیکڑوں رون اور مسائل ازرائیل کے طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈھول ایران کے طرف سے دالے جاتے رہے بھارتی وقت کے مطابق دیر رات تین بچے ازرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان دون نہیں ہوا لیکن ازرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاری چڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بریٹے نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینا اور جیٹ نے کئی ایران ڈرون مار کر آئے حملے میں ازرائیل کے نیواتی میئر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا تناؤ بڑھ رہا ہے اب تک ازرائیل نے جباوی کا روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے ہیں یو این ایمرچنسی بیٹھک میں کی ہے ازرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ بوری طرح ہائی الارٹ پر ہے ازرائیل نے کچھ پوٹیج بھی جاری کی اور دعویٰ کیا ہے کہ ان کی ایر فورس کے لڑا کو امانو نہیں ایران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زیادہ ڈرون اور تیس کوز مسائلوں کو مار گرائے ایک سو ستر سے زیادہ ڈرون اور تک ایران سے زیادہ ڈرون ساکر ہیں اور ہی چیاری جو انفرون اور ہی چیاری جو اسرائیلیں اور ہماراں بھی میری بھی بھی ہمارے پاٹنے اور ہی چیاری جو بھرمائے ساکر ہیں اور ہی چیاری جو جو بھی میری مدلہ ایسٹ ادھر روس اور چین نے سائیم برتنے کی سلاح دی ہے یو این میں بھی اسرائیل اور ایران کے بیچ زبانی جنگ ہوتی رہی کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نہیں کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر 300 سے زیادہ سینیہ ڈرونز اور مسائل لگے لیکن اسرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا آخر ایسا کیوں؟ تو سچ ہے کہ ایران نے اس حملے کی جانکاری 72 گھنٹے پہلے ہی اپنے مطر دیشوں اور امریکہ کو دی دی تھی ایسے میں اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر اس حملے کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں برٹین نے بھی پورا ساتھ دیا وای جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اود رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو توس کر دیا ما به کاخ سفید تی پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت می گیرد وہی ایران کی اس حملے کے بعد اسریائیل نے کہا کہ وہ صحیح سمی پر بطلہ لگا رکشنا منطری یوف گیلنٹ نے کہا کہ اسریائیل کشی تری اسٹر پری گرجور بنائے گا اور ایران سے صحیح سمی پر اس حملے کی پیمت وسولے گا מול ایوم של ایران אנחנו نبنے کואליצیہ ازوریت و نکبے می ایران את המחיר באופن و بزمن שנכונים לנו והחשוב میکون מול הרצון شروعیبینو نفگוע بانو אנחנו نتأخد و نتחזק اس بیچ امریکہ نے اسریائیل کو چیتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاروائی کرتا ہے تو واشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دے گا white house کے سینئر ادکھاریوں نے یہ جان کر دے بتا دے کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دوتاواز پر ہوئی حملے کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے شنیوار رات اسریائیل پر 300 سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسریائیل کا دعویٰ ہے کہ 99% ڈرونز اور مسائلوں کو ہوا میں ہی دھوست کر دیا گیا کچھ ڈرونز ضرور اسریائیلی سیما میں گرے لیکن معمولی نقصان ہوا آج تک بیورو دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسریائیل پر کیا گیا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسریائیل پر ڈرون دا گئے آسمان میں ایک ساتھ سیکڑوں ڈرون اور مسائل اسریائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتیہ وقت کے مطابق دیر رات تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسریائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسریائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسریائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعویٰ کیا ہے حملے میں اسریائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد دھکدر مجھ گئی حملے کے بعد تیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گونج اٹھے اسریائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا حالانکہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی مسائلوں نے ہیو رون میں اسریائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسریائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسریائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا بطلہ ہے اسریائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نکرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہ دیا تھا کہ ایران کو سجاد دی جائے گی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی نے یہ چتاونی دی تھی وقتی به کنسلگری ما حملے میکنن مثل اینکہ به خاک ما حملے کردن این عروف دنیاست رجیم خبیس اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشود و تنبیح خواهد شد اس بیچ اسرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگو کو چتایا ہے ایک ایڈوائزیری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے کہ ہم خشیطر میں تناؤ پر اپنی نظر بنایا ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آثوریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھمکتہ ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ایمیل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا تو تہہے کہ ایران سے سیدھے طور پر اسرائیل پر حملے سے اس خشیطر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پھروں انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا تہہرہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتانی پر عمل کرتے ہوئے اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون داگی آسمان میں ایک ساندھ سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کے طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈھول ایران کے طرف سے داگے جاتے رہے بھارتی وقت کے مطابق تیر رات تین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان دون نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی چڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بھٹے نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیٹ نے کئی ایران ڈرون مار گر آئے حملہ میں اسرائیل کے نیواتی میں ایر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا تناہ بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جباوی کا روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے ہیں یو این نے امرجنسی بیٹھک میں کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہائی الٹ پر ہیں اسرائیل نے کچھ فٹیج بھی جاری کی اور دعویٰ کیا ہے کیونکہ ایر فورس کے لڑکوں کو مانوننی ایران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زادہ ڈرون اور تیس کوس مزائلوں کو مار گر آئے ہیں موسیقی اس کے دنسانے پر دینے کے بعد ، جب برنے کے لئے اپنی کی تقریبوں کا عمل کرتے ہیں ہمارے ساتھا کرتے ہیں ، ہمارے ساتھا کرتے ہیں ، ہمارے ساتھا کرتے ہیں ہمارے ساتھا کرتے ہیں ، دلہ ساتھا کرتے ہیں۔ روس اور چین نے سیئیم تلویے سلاہتی ہے۔ اے ایران اور ایران کے بیچ جوانی جانگ ہوتی رہی ہے۔ کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نہیں کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر 300 سے زیادہ سینیہ ڈرونز اور مسائل لگ لیکن اسرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا آخر ایسا کیوں تو سچ ہے که ایران نے اس حملے کی جانکاری 72 گھنٹ پہلے ہی اپنے متر دیشوں اور امریکا کو دی دی تھی بیسے میں اسرائیل امریکا کے ساتھ مل کر اس حملے کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں بریٹین نے بھی پورا ساتھ دیا وای جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو توس کر دیا ما به کاخصفید تیه پیامی بام داد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت می گیرد وای ایران که ایس حملے کے بعد ایزرائیل نے کہا که وہ صحیح سمع پر بدلہ لے گا رکشان منتری یاف گیلنٹ نے کہا که ایزرائیل کشیتری استر پر ایک گر جوڑ بنائے گا اور ایران سے صحیح سمع پر ایس حملے کی قیمت وسولے گا مولا ایوم של ایران אנחנו نبنے کואלیצیہ ازوریت و نکبے می ایران את המחיר באופن و بزمن שנכונים لنو وہ خیشوب میکون مولا رצון شروعیبینو نفگوہ بانو אנחנו نتأخد و نتخزک اس بیچ امریکן اسرائیل کو چھتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاربای کرتا ہے تو واشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دیکھا وائٹ ہاؤس کے سینר הדیکاریون نے ایجان کردی بتا دیں کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دو تاواز پر ہوئی حملے کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر 300 سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 99% ڈرونز اور مسائلوں کو ہوا میں ہی دھوست کر دیا گیا کچھ ڈرونز ضرور اسرائیلی سیما میں گرے لیکن معمولی نقصان ہوا آج تک بیورو دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون دا گئے آسمان میں ایک ساتھ سیکڑوں ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتیہ وقت کے مطابق دیر رہت تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعوہ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد بھگدر مجھ گئی حملے کے بعد تیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گون جھوٹے اسرائیل نے دعوہ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا حالاکہ ایران نے دعوہ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیو رون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہ دیا تھا کہ اسرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران کے سپریم لیڈر آیتولا خامنی نے یہ چتاونی دی تھی در ہر کشوری که وجود دارد به منزل خاک همون کشوری که سفارت متعلق با اوست وقتی به کنسولگری ما حملہ میکنن مثل که به خاک ما حملہ کردن این عرف دنیاست رجیم خبیس اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشبت و تنبیح خواہد شد اس بیچ ازرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگوں کو چتایا ہے ایک ایڈوائزیری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے کہ ہم خشیطر میں تناؤ پر اپنی نظر بنائے ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آتھریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھمکتہ ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ایمیل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا تو تہہے کہ ایران سے سیدھے طور پر اسرائیل پر حملے سے اس خشیطر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پھرو انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا تہہرہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاونی پر عمل کرتے ہوئے اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دا گیا آسمان میں ایک ساندھ سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کے طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دھیل گیا ایک کے بعد ایک رون ایران کے طرف سے داگے جاتے رہے بھارتی وقت کے مطابق تیر رات تین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی چڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بھرٹے نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیٹ نے کئی ایران ڈرون مار گرہ آئے حملہ میں اسرائیل کے نیواتی میں ایر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا تناؤں بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جباوی کا روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے ہیں یو این نے امرجنسی بیٹھیک میں کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ بوری طرح ہائی الٹ پر ہیں اسرائیل نے کچھ فٹیج بھی جاری کی اور دعویٰ کیا ہے کیونکہ ایر فورس کے لڑکوں کو مانو نہیں ایران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زیادہ ڈرون اور تیس کوس مسائلوں کو مار گرہ ہے ساییی ایران سے زیادہ ڈرون پر ہمارے پر آئیوں کو پر آئیوں کی آپ کو اپنیو کیا کرتے ہیں اور تیسیٰ اور ایک سرائیر کے لیے ہمارے ایران سے بیٹھیک کرنے میں سے زیادہ ڈرون ایران سے پر آئیے بھی شکریہ اور مطلب جو ٹھیکی نگ جو ٹھیکی نگ روس اور چین نے سیام براتنے کے صلاحاتی ہے یون میں بھی اسرائیل اور ایران کے بیچ زبانی جنگ ہوتی رہی کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نے کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر 300 سے زیادہ سینیہ ڈرونز اور مسائل لگے لیکن اسرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا آخر ایسا کیوں تو سچ ہے کہ ایران نے اس حملے کی جانکاری 72 گھنٹے پہلے ہی اپنے مطر دیشوں اور امریکہ کو دی دی تھی اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر اس حملے کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں بریٹین نے بھی پورا ساتھ دیا وای جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو دوس کر دیا ما به کاخ سفید تیه پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت مگیرت وہ ایران کے اس حملے کے بعد اسرائیل نے کہا کہ وہ سی ہی سمی پر بطلہ لگا رکشنا منطری یوف گیلنٹ نے کہا کہ اسرائیل کشی تری اسٹر پری گرجور بنائے گا اور ایران سے سی ہی سمی پر اس حملے کی پیامت وسولے گا مولا ایوم של ایران אנחנו نبنے کואלیצیا ازوریت و نگبے می ایران את המחיר באופن و بزمن שנכונים لنو وہ خیشوب میکون مولا رצون شروعیم و نفگوہ بانو אנחנו نتأخد و نتخزک اس بیچ امریکان اسرائیل کو چھتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاربای کرتا ہے تو واشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دیکھا وائٹ ہاؤس کے سینر הדیکاریون نیجان کردی بداتے کہ ایک اپریل کو سیدیا ہمیں اپنے دوتاواز پر ہوئی حملے کا بدلہ لینے کے لئے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر 300 سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 99% ڈرونز اور مسائلوں کو ہوا میں ہی دھوست کر دیا گیا کچھ ڈرونز ضرور اسرائیلی سیما میں گرے لیکن معمولی نقصان ہوا آج تک بیورو دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون دا گئے آسمان میں ایک ساتھ سیکڑوں ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتی وقت کے مطابق دیر رد تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعویٰ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد بھگدر مجھ گئی حملے کے بعد تیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گونج اٹھے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا حالاکہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیبرون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہ دیا تھا کہ ازرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران کے سپریم لیڈر آیتولا خامنی نے یہ چتاونی دی تھی در ہر کشوری که وجود دارد به منزلی خاک همون کشوری که سفارت متعلق با اوست وقتی به کنسولگری ما حملہ میکنن مثل که به خاک ما حملہ کردن این عرف دنیاست رژیم خبیس اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشبت و تنبیح خواہد شد اس بیچ ازرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگوں کو چتایا ہے ایک ایڈوائزیری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے کہ ہم خشیطر میں تناؤ پر اپنی نظر بنائے ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آتھریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھمکتہ ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ایمیل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا تو تہہے کہ ایران سے سیدھے طور پر اسرائیل پر حملے سے اس خشیطر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پیدا انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا تہہرہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاونی پر عمل کرتے ہوئے اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دا گیا آسمان میں ایک ساند سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کے طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈھون ایران کے طرف سے داگے جاتے رہے بھارتی وقت کے مطابق تیر رات تین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی چڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بریٹے نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیٹ نے کئی ایران ڈرون مار گر آئے حملے میں اسرائیل کے نیواتی میں ایر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا تناؤ بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جوابی کر روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے ہیں یو این امرجنسی بیٹھک میں کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہائی الارٹ پر ہیں اسرائیل نے کچھ فٹیج بھی جاری کی اور دعوی کیا ہے کیونکہ ایر فورس کے لڑکوں مانو نہیں ایران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زیادہ درون اور تیس گروز مسائلوں کو مار گر آئے گیا شکریہ سنگ ملیٹری ملیٹری روسی اور چین براتنے کے سلاہتی ہے یو این میں بھی ایران کے بیچ زبانی جنگ ہوتی رہی ہے کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نے کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تر ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر 300 سے زیادہ سینیہ ڈرونز اور مسائل لگے لیکن اسرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا آخر ایسا کیوں تو سچ ہے کہ ایران نے اس حملے کی جانکاری 72 گھنٹے پہلے ہی اپنے مطر دیشوں اور امریکہ کو دی دی تھی اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر اس حملے کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں بریٹین نے بھی پورا ساتھ دیا وای جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو دوس کر دیا ما به کاخصفید تیه پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت می گیرد وای ایران که ایس حملے کے بعد ایزرائیل نے کہا که وہ صحیح سمیه پر بدلالے گا رکشا منتری یاف گیلنٹ نے کہا که ایزرائیل کشیتری اسطر پر ایک گرجوڑ بنائے گا اور ایران سے صحیح سمیه پر ایس حملے کی قیمت وسولے گا مولا ایوم של ایران אנחנו نبنے کואלیצیہ ازوریت و نگبه می ایران את המחיר באופن و بزمن שנכונים لنو وہ خیشوب میکون مولا رצון شאוیبینو نفגוע بانو אנחנו نتأخد و نتחזק اس بیچ امریکן اسرائیل کو چیتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاربای کرتا ہے تو واشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دیکھا وایٹ ہاؤس کے سینר הדیکاریوں نے ایجان کردی بتا دیں کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دوتاواز پر ہوئی حملے کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر 300 سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 99% ڈرونز اور مسائلوں کو ہوا میں ہی دھوست کر دیا گیا کچھ ڈرونز ضرور اسرائیلی سیما میں گرے لیکن معمولی نقصان ہوا آج تک بیورو دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون دا گئے آسمان میں ایک ساتھ سیکڑوں ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتیہ وقت کے مطابق دیر رات تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعوہ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد بھگدر مجھ گئی حملے کے بعد تیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گونج اٹھے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا حالاکہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیبرون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا بطلہ ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہ دیا تھا کہ اسرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی نے یہ چتاونی دی تھی وقتی به کنسلگری ما حملے میکنن مثل اینکہ به خاک ما حملے کردن این عروف دنیاست رجیم خبیص اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشود و تنبیح خواهد شد اس بیچ اسرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگو کو چتایا ہے ایک ایڈوائزیری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے کہ ہم خشیطر میں تناؤ پر اپنی نظر بنایا ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آثریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھمکتہ ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ایمیل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا تو تہہے کہ ایران سے سیدھے طور پر اسرائیل پر حملے سے اس خشیطر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پھروں انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا تہہرہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاونی پر عمل کرتے ہوئے اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دا گئے آسمان میں ایک ساندھ سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کے طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈھون ایران کے طرف سے داگے جاتے رہے بھارتی وقت کے مطابق تیر رات تین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی چڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بریٹے نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیٹ نے کئی ایران ڈرون مار گرہ آئے حملے میں اسرائیل کے نیواتی میں ایر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا تناؤں بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جباوی کا روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے ہیں یو این ایمرجنسی بیٹھیک میں کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ بوری طرح ہائی الارٹ پر ہیں اسرائیل نے کچھ فٹیج بھی جاری کی اور دعوی کیا ہے کیونکہ ایر فورس کے لڑاکوں مانو نہیں ایران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زیادہ ڈرون اور تیس گروز مسائلوں کو مار گرہ دیا موسیقی 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 کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نے کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر 300 سے زیادہ سینیہ ڈرونز اور مسائل لگ لیکن اسرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا آخر ایسا کیوں؟ تو سچ ہے کہ ایران نے اس حملے کی جانکاری بہتر گھنٹ پہلے ہی اپنے متر دیشوں اور امریکا کو دی دی تھی بیسے میں اسرائیل امریکا کے ساتھ مل کر اس حملے کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں بریٹین نے بھی پورا ساتھ دیا وای جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو دوس کر دیا ما به کاخ سفید تی پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت می گیرد وہ ایران کے اس حملے کے بعد اسرائیل نے کہا کہ وہ صحیح سمی پر بدلہ لگا رکشنا منطری یوف گیلنٹ نے کہا کہ اسرائیل کشی تری اسٹر پری گرجور بنائے گا اور ایران سے صحیح سمی پر اس حملے کی قیمت وسولے گا مول האیوم של ایران אנחנו نبنے کואליצیہ ازوریت و نکبے מאירان את המחיר באופن و بزمن שנכונים לנו وہ חשוב میکون مول הרצון شאויבینו نفגוע بانو אנחנו نتأخد و نتחזק اس بیچ امریکہ نے اسرائیل کو چیتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاروائی کرتا ہے تو واشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دیکھا وائٹ ہاؤس کے سینئر ادھکاریوں نے یہ جان کر دیں بتا دیں کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دوتاواز پر ہوئی حملے کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 99% ڈرونز اور مسائلوں کو ہوا میں ہی دھوست کر دیا گیا کچھ ڈرونز ضرور اسرائیلی سیما میں گرے لیکن معمولی نقصان ہوا آج تک بیورو دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون دا گئے آسمان میں ایک ساتھ سیکڑوں ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتیہ وقت کے مطابق دیر رات تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعوہ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد بھگدر مجھ گئی حملے کے بعد تیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گونج اٹھے اسرائیل نے دعوہ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا حالانکہ ایران نے دعوہ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیو رون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیوشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران که سپریم لیڈر آیتولا کامنین یه چتاو نی دی تی در ہر کشوری که وجود دارد به منزلی خاک همون کشوری که سفارت متعلق به اوست وقتی به کنسولگری ما حملہ میکنن بسید که به خاک ما حملہ کردن این عروف دنیاز رجیم خبیص اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشود و تنبیح خواهد شد اس بیچ ازرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگو کو چتایا ہے ایک ایڈوائزیری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے کہ ہم خیطر میں تناؤ پر اپنی نظر بنایے ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آتھریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھمکتہ ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ایمیل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا تو تہہے کہ ایران سے سیدھے طور پر ازرائیل پر حملے سے اس خیطر میں تناؤ پڑھے گا آج ستکھ پیرو انہی تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا تہہرہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاونی پر عمل کرتے ہوئے ازرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے ازرائیل پر رون دا گئی آسمان میں ایک ساندھ سیکڑوں رون اور مسائل ازرائیل کے طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈھون ایران کے طرف سے داگے جاتے رہے بھارتی وقت کے مطابق تیر رات تین بچے ازرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن ازرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی چڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بریٹے نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینا اور جیٹ نے کئی ایران رون مار کر آئے حملے میں ازرائیل کے نیواتی میئر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا تناؤ بڑھ رہا ہے اب تک ازرائیل نے جباوی کا روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے ہیں یو این ایمرچنسی بیٹھیک میں کی ہے ازرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ بوری طرح ہائی الارٹ پر ہے ازرائیل نے کچھ فوٹیج بھی جاری کی اور دعویٰ کیا ہے کہ ان کی ایر فورس کے لڑا کو امانو نہیں ایران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زیادہ ڈرون اور تیس گروز میزائلوں کو مار گرائے ازرائیل اور ایران کے بیچ کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے ازرائیل نے کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تر ایران نے شنیوار رات ازرائیل پر 300 سے زیادہ سینیہ ڈرونز اور مسائل لگ لیکن ازرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا آخر ایسا کیوں؟ تو سچ ہے که ایران نے اس حملے کی جانکاری بہتر گھنٹ پہلے ہی اپنے متر دیشوں اور امریکا کو دی دی تھی بیسے میں ازرائیل امریکا کے ساتھ مل کر اس حملے کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں برٹین نے بھی پورا ساتھ دیا وای جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو دوس کر دیا ما به کاخ سفید تی پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت می گیرد با ایران کی اس حملے کے بعد اسریل نے کہا کہ وہ صحیح سمی پر بدلہ لگا رکشنا منطری یوف گیلنٹ نے کہا کہ اسریل کشی تری اسٹر پری گرجور بنائے گا اور ایران سے صحیح سمی پر اس حملے کی قیمت وسولے گا مولا ایوم של ایران אנחנו نبنے کואלیצیا ازوریت و نکبے מאירان את המחיר באופن و بزمن שנכונים לנו והחשוב میکون مولا رצון شאוیبینו نفגוע بانو אנחנו נتأخد و نتחזק اس بیچ امریکہ نے اسریل کو چیتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاروائی کرتا ہے تو واشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دے گا وائٹ ہاؤس کے سینئر ادھکاریوں نے یہ جان کر دے بتا دیں کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دوتاواز پر ہوئی حملے کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے شنیوار رات اسریل پر تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسریل کا دعویٰ ہے کہ 99 پرتشا ڈرونز اور مسائلوں کو ہوا میں ہی دھوست کر دیا گیا کچھ ڈرونز ضرور اسریلی سیما میں گرے لیکن معمولی نقصان ہوا آج تک بیورو دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسریل پر کیا گیا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسریل پر ڈرون دا گئے آسمان میں ایک ساتھ سیکڑوں ڈرون اور مسائل اسریل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتیہ وقت کے مطابق دیر رات تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسریل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسریل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسریل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعوہ کیا ہے حملے میں اسریل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد بھگدر مجھ گئی حملے کے بعد تیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گونج اٹھے اسریل نے دعوہ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا حالانکہ ایران نے دعوہ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیو رون میں اسریل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسریل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسریل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسریل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیوشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسریل کو سجاد دی جائے گی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنے نے یہ چتاؤنی دی تھی در ہر کشوری که وجود دارد به منزلی خاک همون کشوری که سفارت متعلق به اوست وقتی به کنسولگری ما حملہ میکنن بسید که به خاک ما حملہ کردن این عرف دنیاست رژیم رژیم خبیس اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشبت و تنبیح خواہد شد اس بیچ ازرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگوں کو چتایا ہے ایک ایڈوائزیری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے کہ ہم خشیطر میں تناؤ پر اپنی نظر بنایے ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آتھریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھمکتہ ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ای میل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا تو تہہے کہ ایران سے سیدھے طور پر اسرائیل پر حملے سے اس خشیطر میں تناؤ پڑھے گا انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا تہہرہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاونی پر عمل کرتے ہوئی اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دا گیا آسمان میں ایک ساندھ سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کے طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈھون ایران کے طرف سے داگے جاتے رہے بھارتی وقت کے مطابق تیر رات تین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی چڑکیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بریٹے نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیٹ نے کئی ایران رون مار کر آئے حملے میں اسرائیل کے نیواتی میں ایر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا تناہ بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جباوی کا روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے ہیں یو این ایمرجنسی بیٹھیک میں کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہائی الرٹ پر ہے اسرائیل نے کچھ فٹیج بھی جاری کی اور دعویٰ کیا ہے کہ ان کی اے فورس کے لڑکوں یک منوں نہیں ایران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زیادہ ٹرون اور تیس گروہز مزائلوں کو مار کر آئے موسیقی فرصہ ہمیں دنوں کے بعد کچھ رہے ہیں ہمیں اکسام کامل کرسکتے ہیں بھی طرح کاملی کے اینکامی وزدیکش داخل ہو گیا ہمیں اکسام کامل کردئے ہیں اور اسے میرنے کے بعد ہمیں اینکامی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اکسام کامل کردئے ہیں لوگ کو اسے تداریہ فیشتر کو فیاس نہیں کرتے ہیں روس اور چین سمیم پڑھنی کی صلاح ہے یو ان میں بھی اسرائیل اور ایران کے بیچ زبانی جنگ ہوتی رہی ہے کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نے کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے بیرو ریپورٹ آج تک ایران کے حملے کے بعد تناہ زبردست ہے اور اب تک اسرائیل نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی اس معاملے کو لے کر یو این نے ایمرجنسی بیٹھک بھی بلالی ادھر امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کے طرف داخی گئے اسی سے ادھک یو اے وی اور کم سے کم چھے بیلکسک مسائلوں کو تو امریکہ نے تباہ کیا ایک ریپورٹ دیکھیں ہماری انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا تہرہ تینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاونی پر عمل کرتے ہوئی ازرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے ازرائیل پر رون دالی آسمان میں ایک ساند سیکرو رون اور مسائل ازرائیل کے طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈھول ایران کی طرف سے دادے جاتے رہے بھارت یہ وقت کے مطابق تیر رات تین بچے ازرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن ازرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی چھوڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بھٹے نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیٹ نے کئی ایران ڈرون مار گرائے حملے میں ازرائیل کے نیواتی میں ایر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا تناب بڑھ رہا ہے اب تک ازرائیل نے جبابی کا روائی نہیں کی ہے لیکن یوین سکریے ہیں یوین نے امرجنسی بیٹھک بھی کی ہے ازرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہائی الٹ پر ہے ازرائیل نے کچھ پوٹیج بھی جاری کی اور دعویٰ کیا ہے کہ ان کی ایر فورس کے لڑا کو مانو نے ایران سے داگے کے ایک سوس ستر سے زیادہ درون اور تیس کسیل کو مار کر آئے ایران سے داگے کے ایک سوس ستر سے زیادہ درون ادھر روس اور چین نے سائیم برتنے کے سلاح دی ہے یو این میں بھی اسرائیل اور ایران کے بیچ زبانی جنگ ہوتی رہی کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نے کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک تو ایران کی اچانک اسرائیل پر حملے سے دنیا میں جیو پولٹکس کا خطرہ ایک بار پھر سے بڑھ گیا منڈرہ رہا ہے کچھے تیل کے دام بڑھنے کے آشنگہ کھولے کر دنیا میں مہنگائی کا خطرہ بھی بڑھ گیا گولڈ سلور ریکارڈ ہائی پر جانے کا نمان ہے تو کچھ دیشوں کے لیے ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس بھی پربھاوت ہو سکتا ہے جس کے ذات ہی ان دیشوں کے اردویوستہ پر بھی اثر ہونا سنبھا ہوئے مہنگائی کے مورچے پر ایران کی استطیقی بیحت خراب ہو چکی ہے سبزیوں سے لے کر انی ضروری چیزیں یہاں پر آسمان چھو رہی ہیں ان کے دام ایران میں مہنگائی در اسرائیل کی طلعہ میں قریب دس گناہ دیکھے ایران میں مہنگائی در تینتالیس دشنلو چار نو پرتیشت ہے جبکہ اسرائیل میں مہنگائی در چار دشنلو تین نو پرتیشت ہے ایران میں بیروزگاری در گیارہ پرتیشت ہے تو ایران میں بیروزگاری تین دشنلو پانچ پرتیشت ہے اس حملے سے پہلے ہی ایران نے ایران کو جانگاری دے دی تھی ساتھ ہی امریکہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ایران کا یہ قدم بالکل وعد اور صحیح ہے وہیں ایران نے بھی اس حملے کا برابر جواب دیا دیکھیں ہماری ریپورٹ ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سا سے زیادہ سنیا ڈرونز اور مسائل لگے لیکن اسرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا آخر ایسا کیوں تو سچ ہے کہ ایران نے اس حملے کی جانگاری بہتر گھنٹے پہلے ہی اپنے مطر دیشوں اور امریکہ کو دی دی تھی ایسے میں اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر اس حملے کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں بریٹن نے بھی پورا ساتھ دیا وای جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو دوس کردیا ما به کاخ سفید تی پیامی بام داد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت می گیرد وہی ایران کی اس حملے کے بعد ایسے میں نے کہا کہ وہ صحیح سمی پر بطلا لگا رکشنا منطری یوف گیلنٹ نے کہا کہ اسرائیل کشیطری اسٹر پری گرجور بنائے گا اور ایران سے صحیح سمی پر اس حملے کی پیمت وسولے گا מול ایوم של ایران אנחנו نبنے کואלیצیا ازوریت و نکبے מאیرانیت המחיר באופן و بزمن שנکرونים לנו והחשוב میکون מול הרצון شروعیبינו לבגוע بانو אנחנו נتأخد و نتחזק اس بیچ امریکہ نے اسرائیل کو چیتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاروائی کرتا ہے تو واشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دے گا وائٹ ہاؤس کے سینئر ادکھاریوں نے یہ جان کر دے بتا دیں کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دو تاواز پر کوئی حملے کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ شنیوار کو ایران نے اسرائیل پر تین سو سے ادھک ڈرونز اور مسائل سے حملہ کیا اس بیچ امریکہ نے ایران اسرائیل دونوں کو نصیت دی ایران سے حملے کو روکنے کے لیے کہا اسرائیل کو جوابی کاروائی نہیں کرنے کو کہا لیکن اگر ایران نہیں مانتا ہے تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون دا گئے آسمان میں ایک ساتھ سیکرو ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتیہ وقت کے مطابق دیر رات تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑھا کوئی ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعوہ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد بھگدر مجھ گئی حملے کے بعد دیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گون جھوٹے اسرائیل نے دعوہ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نوشٹ کر دیا گیا حالانکہ ایران نے دعوہ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیو رون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیوشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی نے یہ چتاؤنی دی تھی در ہر کشوری که وجود دارد به منزل خاک همون کشوری که سفارت متعلق به اوست وقتی به کنسولگری ما حملہ میکنن بسید که به خاک ما حملہ کردن این عروف دنیاز رجیم خبیس اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشود و تنبیح خواهد شد اس بیچ ازرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگو کو چتایا ہے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ایمیل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا توتا ہے کہ ایران سے سیدھے طور پر اسرائیل پر حملے سے اس خشتر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پیرو آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواگت ہے آپ کا اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد تناؤ زبردست ہے اور اب تک اسرائیل نے کوئی جوابی کاربائی نہیں کی اس معاملے کو لے کر یو این نے ایمرجنسی بیٹھک بھی بلالی ادھر امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کے طرف داخی گئے اسی سے ادھک یو اے وی اور کم سے کم چھے بلالکسٹک مسائلوں کو تو امریکہ نے تباہ کیا ایک رپورٹ دیکھئے ہمارے انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا دہرہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاونی پر عمل کرتے ہوئی اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دا گیا آسمان میں ایک ساندھ سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈھول ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے بھارت یہ وقت کے مطابق دیر رات دین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاری چھوڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور گریٹے نے داوا کیا کہ ان کی سینہ اور جیٹ نے کئی ایران ڈرون مار گرہا حملے میں اسرائیل کے نیواتی میں ایر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا تناب بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جباوی کر روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے ہیں یو این نے ایمرجنسی بیٹھک بھی کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہائی الڈ پر ہے اسرائیل نے کچھ پوٹیج بھی جاری کی اور دعوی کیا ہے کہ ان کی ایر فورس کے لڑا کو امانو نے ایران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زیادہ درون اور تیس کوس مسائلوں کو مار گرائے موسیقا روس اور چین نے سیم برتنے کے سلا nuestras عصاق ہے یون میں بھی اسرائیل اور ایران کے بیچ زبانی جنگ ہوتی رہی کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نے کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک تو ایران کی اچانک اسرائیل پر حملے سے دنیا میں جیو پولیٹکس کا خطرہ ایک بار پھر سے بڑھ گیا منڈرہ رہا ہے کچھے تیل کے دام بڑھنے کی آشنگہ کھولی کر دنیا میں مہنگائی کا خطرہ بھی بڑھ گیا گولڈ سلور ریکارڈ ہائی پر جانے کا نمان ہے تو کچھ دیشوں کے لیے ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس بھی پربھاوت ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ہی ان دیشوں کے اردویوستہ پر بھی اثر ہونا سنبھا ہوئے مہنگائی کے مورچے پر ایران کی استیتی بہت خراب ہو چکی ہے سبزیوں سے لے کر انی ضروری چیزیں یہاں پر آسمان چھو رہی ہیں ان کے دام ایران میں مہنگائی در ایران میں مہنگائی در 43.4 نو پرتیشت ہے جبکہ ایران میں مہنگائی در 4.3 نو پرتیشت ہے ایران میں بیروزگاری در 11 پرتیشت ہے تو ایران میں بیروزگاری 3.5 پرتیشت ہے اس حملے سے پہلے ہی ایران نے ایران کو جانگاری دے دی تھی ساتھی امریکہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ایران کا یہ قدم بالکل وعد اور صحیح ہے وہیں ایران نے بھی اس حملے کا برابر جواب دیا دیکھیں ہماری ریپورٹ ایرانی حملے کو روکنے میں بریٹن نے بھی پورا سات دیا وی جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڈ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو توس کر دیا ما به کاخ سفید تیه پیامی بام داد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت می گیرد وہی ایران کی اس حملے کے بعد ایران نے کہا کہ وہ صحیح سمی پر بدلا لگا رکشنا منطری یوف گیلنٹ نے کہا کہ اسرائیل کشیطری اسٹر پری گرجور بنائے گا اور ایران سے صحیح سمی پر اس حملے کی قیمت وسولے گا مولا ایوم של ایران אנחנו نبنے کואלیצیا ازوریت ونکبے מאیرانیت המחיר באופن و بزمن שנכונים לנו והחשוב میکون مولا رצון شروعیبینو نفגוע بانو אנחנו نتأخد و نتחזק اس بیچ امریکہ نے اسرائیل کو چیتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاروائی کرتا ہے تو واشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دے گا وائٹ ہاؤس کے سینئر ادکاریوں نے یہ جان کر رہے تھے بتا دیں کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دوتاواز پر کوئی حملے کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ شنیوار کو ایران نے اسرائیل پر تین سو سے ادھک ڈرونز اور مسائل سے حملہ کیا اس بیچ امریکہ نے ایران اسرائیل دونوں کو نصیت دی ایران سے حملے کو روکنے کے لیے کہا اسرائیل کو جوابی کاروائی نہیں کرنے کو کہا لیکن اگر ایران نہیں مانتا ہے تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون دا گئے آسمان میں ایک ساتھ سیکرو ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتیہ وقت کے مطابق دیر رات تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑھاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعوہ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد بھگدر مجھ گئی حملے کے بعد تیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گون جھوٹے اسرائیل نے دعوہ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نوشٹ کر دیا گیا حالانکہ ایران نے دعوہ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیو رون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیوشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی نے یہ چتاؤنی دی تھی در ہر کشوری که وجود دارد به منزل خاک همون کشوری که سفارت متعلق با اوست وقتی به کنسولگری ما حملہ میکنن بسید که به خاک ما حملہ کردن این عروف دنیاز رجیم خبیس اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشود و تنبیح خواهد شد اس بیچ اسرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگو کو چتایا ہے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے کہ ہم خشیطر میں تناؤ پر اپنی نظر بنایا ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آتھریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگو کی سرکشہ ہماری پراتھمکتہ ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ایمیل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا توتا ہے کہ ایران سے سیدھے طور پر اسرائیل پر حملے سے اس خشیطر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پیروہ آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواگت ہے آپ کا اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد تناؤ زبردست ہے اور اب تک اسرائیل نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی اس معاملے کو لے کر یو این نے امرجنسی بیٹھے بھی بلالی ادھر امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کے طرف داخل گئے اسی سے عدیق یو اے وی اور کم سے کم چھے بلالکسٹر مسائلوں کو تو امریکہ نے تباہ کیا ایک رپورٹ دیکھیں ہماری انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا دیکھرہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاونی پر عمل کرتے ہوئی اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دالی آسمان میں ایک سان سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈھول ایران کی طرف سے دادے جاتے رہے بھارت یہ وقت کے مطابق دیر رات تین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جانمال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی جڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بریٹے نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیٹ نے کئی ایران ڈرون مار گی رہا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتی میئر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا تناب بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جباوی کا روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے ہیں یو این امرچنسی بیٹھک می کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہی الڈ پر ہے اسرائیل نے کچھ پوٹیج بھی جاری کی اور دعوی کیا ہے کہ ان کی ایر فورس کے لڑا کو امانوں نے ایران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زیادہ ڈرون اور تیس کوس مسائلوں کو مار گر آئے اسرائیل نے کچھ پوٹیج بھی کچھ پوٹیج بھی رہی کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نے کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک تو ایران کی اچانک ازرائیل پر حملے سے دنیا میں جیو پولٹکس کا خطرہ ایک بار پھر سے بڑھ گیا منڈرہ رہا ہے کچھے تیل کے دام بڑھنے کی آشنگا کھلے کر دنیا میں مہنگائی کا خطرہ بھی بڑھ گیا گولڈ سلور ریکارڈ ہائی پر جانے کا نمان ہے تو کچھ دیشوں کے لیے ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس بھی پر بھاوت ہو سکتا ہے جس کے ذات ہی ان دیشوں کے ارد ویستہ پر بھی اثر ہونا سنبھا ہوئے مہنگائی کے مورچے پر ایران کی استطیقی بہت خراب ہو چکی ہے سبزیوں سے لے کر انہیں ضروری چیزیں یہاں پر آسمان چھو رہی ہیں ان کے دام ایران میں مہنگائی در اسرائیل کی طلعہ میں قریب دس گناہ دیکھے ایران میں مہنگائی در تینتالیس دشنلو چار نو پرتیشت ہے اس حملے سے پہلے ہی ایران نے اسرائیل کو جانگری دے دی تھی ساتھ ہی امریکہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ایران کا یہ قدم بالکل وعد اور صحیح ہے وہیں اس حملے کا برابر جواب دیا دیکھیں ہماری ریپورٹ ایران نے شنوار رات اسرائیل پر تین سا سے زیادہ سینیہ ڈرونز اور مسائل لگے لیکن اسرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا آخر ایسا کیوں تو سچ ہے کہ ایران نے اس حملے کی جانکاری بہتر گھنٹے پہلے ہی اپنے مطر دیشوں اور امریکہ کو دی دی تھی بیسے میں اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر اس حملے کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں برٹین نے بھی پورا ساتھ دیا وای جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو توس کر دیا ما به کاخ سفید تی پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت می گیرد وہی ایران کی اس حملے کے بعد ایران نے کہا کہ وہ صحیح سمی پر بطلہ لگا رکشنا منطری یوف گیلنٹ نے کہا کہ اسرائیل کشی تری اسٹر پری گرجور بنائے گا اور ایران سے صحیح سمی پر اس حملے کی قیمت وسولے گا مولا ایوم של ایران אנחנו نبنے کואלیצیا ازوریت و نکبے מאیرانیت המחיר באופن و بزمن שנכונים לנו והחשוב میکون مولا رצון שהוא הבאנו نفگוע بانو אנחנו نتأخد و نتחזק اس بیچ امریکہ نے اسرائیل کو چیتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاروائی کرتا ہے تو واشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دے گا وائٹ ہاؤس کے سینر ادکھاریوں نے یہ جان کر رہے تھے بتا دیں کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دوتاواز پر کوئی حملے کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 99 پرتشاہ ڈرونز اور مسائلوں کو ہوا میں ہی دوس کر دیا گیا کچھ ڈرونز ضرور اسرائیلی سیما میں گرے لیکن معمولی نقصان ہوا آج تک بیورو شنیوار کو ایران نے اسرائیل پر تین سو سے ادھک ڈرونز اور مسائل سے حملہ کیا اس بیچ امریکہ نے ایران اسرائیل دونوں کو نصیت دی ایران سے حملے کو روکنے کے لیے کہا اسرائیل کو جوابی کا روای نہیں کرنے کو کہا لیکن اگر ایران نہیں مانتا ہے تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون دا گئی آسمان میں ایک ساتھ سیکڑوں ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتیہ وقت کے مطابق دیر رات تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعوہ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد دھکدر مجھ گئی حملے کے بعد تیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گونج اٹھے اسرائیل نے دعوہ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا حالانکہ ایران نے دعوہ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیو رون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیوشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران که سپریم لیڈر آیتولا کامنین یه چتاو نی دی تی در هر کشوری که وجود دارد به منزلی خاک همون کشوریش که سفارت متعلق باوست وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل اینکه به خاک ما حمله کردن این عروف دنیاز رجیم خبیص اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشود و تنبیح خواهد شد اس بیچ ازرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگو کو چتایا ہے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے کہ ہم خیطر میں تناؤ پر اپنی نظر بنای ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آتھریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھمکتہ ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ایمیل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا توتا ہے کہ ایران سے سیدھے طور پر ازرائیل پر حملے سے اس خیطر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پیدا اس خیطر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواگت ہے آپ کا ازرائیل پر ایران کے حملے کے بعد تناؤ زبردست ہے اور اب تک ازرائیل نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی اس معاملے کو لے کر یو این نے امرجنسی بیٹھک بھی بلالی ادھر امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کے طرف داخی گئے اسی سے ادھک یو اے وی اور کم سے کم چھے بلکسک مسائلوں کو تو امریکہ نے تباہ کیا ایک رپورٹ دیکھئے ہماری انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا دہرہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاونی پر عمل کرتے ہوئی اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دا گیا آسمان میں ایک ساندھ سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے بھارت یہ وقت کے مطابق دیر رات تین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی چڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بریٹے نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیٹ نے کئی ایران ڈرون مار کی رہا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتی میں ایر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا تناؤں بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جوابی کا روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے ہیں یو این ایمرجنسی بیٹھک بھی کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہائی الڈ پر ہے اسرائیل نے کچھ پوٹیج بھی جاری کی اور دعوی کیا ہے کیونکہ ایر فورس کے لڑکوں پر امانوں نے ایران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زیادہ ڈرون اور تیس پوز مسائلوں کو مار کر آئے تículڑی ستر سے زیادہ ڈرون رہی کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نے کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک تو ایران کی اچانک اسرائیل پر حملے سے دنیا میں جیو پولٹکس کا خطرہ ایک بار پھر سے بڑھ گیا منڈرہ رہا ہے کچھے تیل کے دام بڑھنے کی عشن کا کھولی کر دنیا میں مہنگائی کا خطرہ بھی بڑھ گیا گولڈ سلور ریکارڈ ہائی پر جانے کا نمان ہے تو کچھ دیشوں کے لیے ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس بھی پرباوت ہو سکتا ہے جس کے ذات ہی ان دیشوں کے اردویہ ستہ پر بھی اثر ہونا سنبھا ہوئے مہنگائی کے مورچے پر ایران کے استطیق بہت خراب ہو چکی ہے سبزیوں سے لے کر انی ضروری چیزیں یہاں پر آسمان چھو رہی ہیں ان کے دام ایران میں مہنگائی در اسرائیل کی طلعہ میں قریب دس گناہ دیکھے ایران میں مہنگائی در تینتالیس دشنلو چار نو پرتیشت ہے جبکہ ایران میں مہنگائی در چار دشنلو تین نو پرتیشت ہے ایران میں بیروزگاری در گیارہ پرتیشت ہے تو ایران میں بیروزگاری تین دشنلو پانچ پرتیشت ہے اس حملے سے پہلے ہی ایران نے ایران کو جانگاری دے دی تھی ساتھی امریکہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ایران کا یہ قدم بالکل وعد اور صحیح ہے وہیں ایران نے اس حملے کا برابر جواب دیا دیکھیں ہماری ریپورٹ ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سا سے زیادہ سینیر ڈرونز اور مسائل لگے لیکن اسرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا آخر ایسا کیوں تو سچ ہے کہ ایران نے اس حملے کی جانگاری بہتر گھنٹ پہلے ہی اپنے مطر دیشوں اور امریکہ کو دی دی تھی بیسے میں اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر اس حملے کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں بریٹین نے بھی پورا ساتھ دیا وای جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو دوست کر دیا ما به کاخ سفید تی پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت می گیرد وہی ایران کی اس حملے کے بعد اسریائیل نے کہا کہ وہ صحیح سمی پر بطلا لگا رکشنا منطری یوف گیلنٹ نے کہا کہ اسریائیل کشی تری اسٹر پری گرجور بنائے گا اور ایران سے صحیح سمی پر اس حملے کی قیمت وسولے گا מול האیوم של ایران אנחנו נבנے کואליצیہ ازوریت و نکبے מאیران את המחיר באופن و بزمن שנכונים לנו והחשוב میکون מול הרצון שהוא הבאנו לבגוע بانو אנחנו נتأخد و نتחזק اس بیچ امریکہ نے اسرائیل کو چیتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاروائی کرتا ہے تو واشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دے گا وائٹ ہاؤس کے سینر ادکھاریوں نے یہ جان کر رہے تھے بتا دیں کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دوتاواز پر ہوئی حملے کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 99 پرتشاہ ڈرونز اور مسائلوں کو ہوا میں ہی دوس کر دیا گیا کچھ ڈرونز ضرور اسرائیلی سیما میں گرے لیکن معمولی نقصان ہوا آج تک بیورو شنیوار کو ایران نے اسرائیل پر تین سو سے ادھیک ڈرونز اور مسائل سے حملہ کیا اس بیچ امریکہ نے ایران اسرائیل دونوں کو نصیت دی ایران سے حملے کو روکنے کے لیے کہا اسرائیل کو جوابی کا روائی نہیں کرنے کو کہا لیکن اگر ایران نہیں مانتا ہے تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون تاکی آسمان میں ایک ساتھ سیکرو ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتیہ وقت کے مطابق دیر رات تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعوہ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد بھگدر مجھ گئی حملے کے بعد تیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گونج اٹھے اسرائیل نے دعوہ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا حالانکہ ایران نے دعوہ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیو رون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیوشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران که سپریم لیڈر آیتولا کامنین یه چتاو نی دی تی در هر کشوری که وجود دارد به منزلی خاک همون کشوریش که سفارت متعلق باوست وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل اینکه به خاک ما حمله کردن این عروف دنیاز رجیم خبیص اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشود و تنبیح خواهد شد اس بیچ ازرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگو کو چتایا ہے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے کہ ہم خطر میں تناؤ پر اپنی نظر بنای ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آتھریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھمکتہ ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ایمیل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا تو تاہے کہ ایران سے سیدھے طور پر ازرائیل پر حملے سے اس خشتر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پیدا اس خشتر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواغت ہے آپ کا اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد تناؤ زبردست ہے اور اب تک اسرائیل نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی اس معاملے کو لے کر یو این نے امرجنسی بیٹھک بھی بلالی ادھر امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کے طرف داخی گئے اسی سے ادھک یو اے وی اور کم سے کم چھے بلالکسٹک مسائلوں کو تو امریکہ نے تباہ کیا ایک رپورٹ دیکھیں ہماری انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا تہرہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاونی پر عمل کرتے ہوئی اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دا گیا آسمان میں ایک ساندھ سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی تھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈھون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے بھارت یہ وقت کے مطابق دیر رات تین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی چھوڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بریٹے نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیٹ نے کئی ایران ڈرون مار کی رہا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتی میں ایر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا تناؤں بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جوابی کر روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے ہیں یو این ایمرجنسی بیٹھیک بھی کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہائی الارٹ پر ہے اسرائیل نے کچھ پوٹیج بھی جاری کی اور دعوی کیا ہے کہ ان کی ایر فورس کے لڑا کو امانو نہیں ایران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زیادہ ڈرون اور تیس پوز مسائلوں کو مار گرائے اور بہترین ہیں اور کے بیٹھیک دیلوں کے دنوں کے لئے دریں کی ساکر اٹھیکیں بہترین کی اپنی بیٹھیک ہے اکش نوز کے مطلوب اکنی کی زیادہ کرنے کی جو بھی جانتے ہیں والدیک ہے پر اپنی بھی جانتے ہیں مجھے کنی بھی بیٹھیک ہے پیچھے زیادہ مرے کیونی بیٹھیک ہے بھر روس اور چین نے صحیح رتنگ کی سلاح تی ہے اسرائیل اور ایران کے بیچ زبانی جنگ ہوتی رہی کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نے کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک تو ایران کی اچانک اسرائیل پر حملے سے دنیا میں جیو پولٹکس کا خطرہ ایک بار پھر سے بڑھ گیا منڈرہ رہا ہے کچھے تیل کے دام بڑھنے کی عشنگہ کھولی کر دنیا میں مہنگائی کا خطرہ بھی بڑھ گیا گولڈ سلور ریکارڈ ہائی پر جانے کا نمان ہے تو کچھ دیشوں کے لیے ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس بھی پربھاوت ہو سکتا ہے جس کے ذات ہی ان دیشوں کے اردویہستہ پر بھی اثر ہونا سنبھا ہوئے مہنگائی کے مورچے پر ایران کی استطیقی بہت خراب ہو چکی ہے سبزیوں سے لے کر انہیں ضروری چیزیں یہاں پر آسمان چھو رہی ہیں ان کے دام ایران میں مہنگائی در ایران میں مہنگائی در تینتالیس دشملہ چار نو پرتیشت ہے جبکہ ایران میں مہنگائی در چار دشملہ تین نو پرتیشت ہے ایران میں بیروزگاری در گیارہ پرتیشت ہے تو ایران میں بیروزگاری تین دشملہ پانچ پرتیشت ہے اس حملے سے پہلے ہی ایران نے ایران کو جانگاری دے دی تھی ساتھی امریکہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ایران کا یہ قدم بالکل وعد اور صحیح ہے وہیں ازرائیل نے بھی اس حملے کا برابر جواب دیا دیکھیں ہماری ریپورٹ ساتھ مل کر اس حملے کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں برٹین نے بھی پورا ساتھ دیا وی جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو دوس کر دیا ما به کاخ سفید تیه پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت میگیرد با ایران که اس حملے کے بعد ازرائیل نے کہا که با صحیح سمی پر بدلا لگا رکشا مدری یاف گیلنٹ نے کہا که اسرائیل کشیطری اسطر پری گرجور بنائے گا اور ایران سے صحیح سمی پر اس حملے کی قیمت وسولے کا مولای ایوم של ایران אנחנו نبنے کوالیצیا ازوریت و نکبه می ایرانیتا مخیر با افن و بزمن شنکونیم لنو و خیشوب میکون مولا رצون شروعی بنو نفگوہ بانو אנחנו نتأخد و نتخزک اس بیچ امریکہ نے اسرائیل کو چیتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاروائی کرتا ہے تو واشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دے گا وائٹ ہاؤس کے سینر ایڈکاریوں نے ایجان کردی بتاتے کہ ایک اپریل کو سیریہ میں اپنے دوتاواز پر کوئی حملے کا بدلہ لینے کے لئے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 99 پرتشاہ ڈرونز اور مسائلوں کو ہوا میں ہی دوس کر دیا گیا کچھ ڈرونز ضرور اسرائیلی سیما میں گرے لیکن معمولی نقصان ہوا آج تک بیورو شنیوار کو ایران نے اسرائیل پر تین سو سے ادھرکا ڈرونز اور مسائل سے حملہ کیا اس بیچ امریکہ نے ایران اسرائیل دونوں کو نصیت دی ایران سے حملے کو روکنے کے لئے کہا اسرائیل کو جوابی کا روائی نہیں کرنے کو کہا لیکن اگر ایران نہیں مانتا ہے تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون تاکی آسمان میں ایک ساتھ سیکڑوں ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتی وقت کے مطابق دیر رد تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعویٰ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد بھگدر مچ گئی حملے کے بعد تیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گونج اٹھے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا حالانکہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیو رون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیوشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی نے یہ چتاؤنی دی تھی در ہر کشوری که وجود دارد به منزلی خاک همون کشوری که سفارت متعلق باوست وقتی به کنسولگری ما حملہ میکنن مثل این که به خاک ما حملہ کردن این عرف دنیاست رجیم خبیس اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشبت و تنبیح خواهد شد اس بیچ اسرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگوں کو چتایا ہے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے کہ ہم خیطر میں تناؤ پر اپنی نظر بنای ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آتھریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھمکتہ ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ای میل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا تو تاہے کہ ایران سے سیدھے طور پر اسرائیل پر حملے سے اس خیطر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پیروہ ادھکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواغت ہے آپ کا اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد تناؤ زبردست ہے اور اب تک اسرائیل نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی اس معاملے کو لے کر یو این نے امرجنسی بیٹھک بھی بلالی ادھر امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کے طرف داخی گئے اسی سے ادھک یو اے وی اور کم سے کم چھے بلالکسٹک مسائلوں کو تو امریکہ نے تباہ کیا ایک رپورٹ دیکھیں ہماری انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا تہرہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاونی پر عمل کرتے ہوئی اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دالی آسمان میں ایک ساندھ سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈھون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے بھارت یہ وقت کے مطابق دیر رات تین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی چڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بریٹے نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیٹ نے کئی ایران ڈرون مار کی رہا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتی میں ایر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا ترہاں بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جوابی کر روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے ہیں یو این ایمرجنسی بیٹھیک بھی کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہائی الڈ پر ہیں اسرائیل نے کچھ پوٹیج بھی جاری کی اور دعوی کیا ہے کیونکہ ایر فورس کے لڑاکوں امانوں نے ایران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زیادہ ڈرون اور تیس پوز مسائلوں کو مار گرائے بھی جس بسیاری روائی کی روس اور چین نے سیم پراتنے کے سلاحاتی ہے یو ایران میں بھی ایران کے بیچ ادھر روس اور چین نے سائیم برتنے کی صلاح دی ہے یون میں بھی اسرائیل اور ایران کے بیچ زبانی جنگ ہوتی رہی کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہل اسرائیل نہیں کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک تو ایران کی اچانک اسرائیل پر حملے سے دنیا میں جیو پولیٹکس کا خطرہ ایک بار پھر سے بڑھ گیا منڈرہ رہا ہے کچھے تیل کے دام بڑھنے کی آشنگہ کھولے کر دنیا میں مہنگائی کا خطرہ بھی بڑھ گیا گولڈ سلور ریکارڈ ہائی پر جانے کا نمان ہے تو کچھ دیشوں کے لیے ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس بھی پربھاوت ہو سکتا ہے جس کے ذات ہی ان دیشوں کے اردویوستہ پر بھی اثر ہونا سنبھا ہوئے مہنگائی کے مورچے پر ایران کی استطیق بیحت خراب ہو چکی ہے سبزیوں سے لے کر انی ضروری چیزیں یہاں پر آسمان چھو رہی ہیں ان کے دام ایران میں مہنگائی در اسرائیل کی طلعہ میں قریب دس گناہ دیکھ ہے ایران میں مہنگائی در تینتالیس دشنالو چار نو پرتیشت ہے جبکہ اسرائیل میں مہنگائی در چار دشنالو تین نو پرتیشت ہے ایران میں بیروزگاری در گیارہ پرتیشت ہے تو ایران میں بیروزگاری تین دشنالو پانچ پرتیشت ہے اس حملے سے پہلے ہی ایران نے ایران کو جانگاری دے دی تھی ساتھ ہی امریکہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ایران کا یہ قدم بالکل وعد اور صحیح ہے وہیں ایران نے بھی اس حملے کا برابر جواب دیا دیکھیں ہماری ریپورٹ ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سو سے زیادہ سینیہ ڈرونز اور مسائل لگے لیکن اسرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا آخر ایسا کیوں تو سچ ہے کہ ایران نے اس حملے کی جانگاری بہتر گھنٹے پہلے ہی اپنے مطر دیشوں اور امریکہ کو دی دی تھی ایسے میں اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر اس حملے کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں بریٹن نے بھی پورا ساتھ دیا وای جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو دوست کردیا ما به کاخ سفید تیه پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت می گیرد وای ایران کی اس حملے کے بعد اسریائیل نے کہا کہ وہ صحیح سمی پر بطلا لگا رکشنا منطری یوف گیلنٹ نے کہا کہ اسریائیل کشی تری اسٹر پری گرجور بنائے گا اور ایران سے صحیح سمی پر اس حملے کی قیمت وسولے گا מול האیوم של ایران אנחנו נבנה קואליציה אזורית و نکبה מאירان את המחיר באופן ובזמן שנכונים לנו והחשוב מכוד מול הרצון שלאויבינו לבגוע בנו אנחנו נتأחד ונתחזק اس بیچ امریکہ نے اسرائیل کو چیتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاروائی کرتا ہے تو واشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دے گا وائٹ ہاؤس کے سینر ادکھاریوں نے یہ جان کر رہے تھے بتا دیں کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دوتاواز پر ہوئی حملے کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 99 پرتشاہ ڈرونز اور مسائلوں کو ہوا میں ہی دوس کر دیا گیا کچھ ڈرونز ضرور اسرائیلی سیما میں گرے لیکن معمولی نقصان ہوا آج تک بیورو شنیوار کو ایران نے اسرائیل پر تین سو سے ادھرک ڈرونز اور مسائل سے حملہ کیا اس بیچ امریکہ نے ایران اسرائیل دونوں کو نصیت دی ایران سے حملے کو روکنے کے لیے کہا اسرائیل کو جوابی کارروائی نہیں کرنے کو کہا لیکن اگر ایران نہیں مانتا ہے تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون دا گئی آسمان میں ایک ساتھ سیکرو ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتیہ وقت کے مطابق دیر رات تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعوہ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد بھگدر مجھ گئی حملے کے بعد تیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گونج اٹھے اسرائیل نے دعوہ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا حالانکہ ایران نے دعوہ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیو رون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیوشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران که سپریم لیڈر آیتولا کامنین یه چتاو نی دی تی در ہر کشوری که وجود دارد به منزلی خاک همون کشوری که سفارت متعلق به اوست وقتی به کنسولگری ما حملہ میکنن مثلی که به خاک ما حملہ کردن این عروف دنیاز رجیم خبیص اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشبت و تنبیح خواهد شد اس بیچ اسرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگوں کو چتایا ہے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے کہ ہم خطر میں تناؤ پر اپنی نظر بنایے ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آتھریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھمکتہ ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ایمیل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا تو تاہے کہ ایران سے سیدھے طور پر اسرائیل پر حملے سے اس خشتر میں تناؤ پڑھے گا آج ستکروں ستکر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواغت ہے آپ کا اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد تناؤ زبردست ہے اور اب تک اسرائیل نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی اس معاملے کو لے کر یو این نے امرجنسی بیٹھک بھی بلالی ادھر امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کے طرف داخی گئے اسی سے ادھک یو اے وی اور کم سے گم چھے بلالکسٹک مسائلوں کو تو امریکہ نے تباہ کیا ایک رپورٹ دیکھیں ہماری انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا تہرہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاونی پر عمل کرتے ہوئی اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دالی آسمان میں ایک ساندھ سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈھون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے بھارتی وقت کے مطابق دیر رات تین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی چڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بریٹے نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیٹ نے کئی ایران ڈرون مار کی رہا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتی میں ایر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا تناہ بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جباوی کر روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے ہیں یو این ایمرجنسی بیٹھیک بھی کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہائی الڈ پر ہے اسرائیل نے کچھ پوٹیج بھی جاری کی اور دعویٰ کیا ہے کیونکہ ایر فورس کے لڑاکوں امانوں نے ایران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زیادہ ڈرون اور تیس پروز مسائلوں کو مار گرائے تناہیی تناہیی روس اور چین نے سیم براتنے کے سلاح تی ہے یو این میں بھی اسرائیل اور ایران کے بیچ زبانی جنگ ہوتی رہی کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نے کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک تو ایران کی اچانک اسرائیل پر حملے سے دنیا میں جیو پولٹکس کا خطرہ ایک بار پھر سے بڑھ گیا منڈرہ رہا ہے کچھے تیل کے دام بڑھنے کی آشنگا کھولی کر دنیا میں مہنگائی کا خطرہ بھی بڑھ گیا گولڈ سلور ریکارڈ ہائی پر جانے کا نمان ہے تو کچھ دیشوں کے لیے ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس بھی پربھاوت ہو سکتا ہے جس کے ذات ہی ان دیشوں کے اردویوستہ پر بھی اثر ہونا سنبھا ہوئے ہیں مہنگائی کے مورچے پر ایران کی استطیقی بہت خراب ہو چکی ہے سبزیوں سے لے کر انہیں ضروری چیزیں یہاں پر آسمان چھو رہی ہیں ان کے دام ایران میں مہنگائی در ایران میں مہنگائی در تینتالیس دشنلو چار نو پرتیشت ہے جبکہ ایران میں مہنگائی در چار دشنلو تین نو پرتیشت ہے ایران میں بیروزگاری در گیارہ پرتیشت ہے تو ایران میں بیروزگاری تین دشنلو پانچ پرتیشت ہے اس حملے سے پہلے ہی ایران نے ایران کو جانگاری دے دی تھی ساتھی امریکہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ایران کا یہ قدم بلکل وعد اور صحیح ہے وہیں ازرائیل نے بھی اس حملے کا برابر جواب دیا دیکھیں ہماری ریپورٹ ایران نے شنیوار رات ازرائیل پر تین سا سے زیادہ سینیہ ڈرونز اور مسائل لگے لیکن ازرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا آخر ایسا کیوں تو سچ ہے کہ ایران نے اس حملے کی جانکاری بہتر گھنٹے پہلے ہی اپنے مطر دیشوں اور امریکہ کو دی دی تھی ایسا میں ازرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر اس حملے کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں بریٹین نے بھی پورا ساتھ دیا و ایجارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو دوست کردیا ما به کاخصفید تیه پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت می گیرد و ایران که ایس حملے کے بعد ازرائیل نے کہا که وہ صحیح سمع پر بدلالے گا رکشا منتری یاف گیلنٹ نے کہا که ازرائیل کشیطری اسطر پر ایک گرجوڑ بنائے گا اور ایران سے صحیح سمع پر اس حملے کی قیمت وسولے کا اس بیچ امریکہ نے اسرائیل کو چیتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاربائی کرتا ہے تو واشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دیکھا وائٹ ہاؤس کے سینئر اڈکاریوں نے ایجان کردی بتا دیں کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دو تاواز پر کوئی حملے کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے شنیوار رات ازرائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے ازرائیل کا دعویٰ ہے کہ 99 پرتشاہ ڈرونز اور مسائلوں کو ہوا میں ہی دوس کر دیا گیا کچھ ڈرونز ضرور ازرائیلی سیما میں گرے لیکن معمولی نقصان ہوا آج تک بیورو شنیوار کو ایران نے ازرائیل پر تین سو سے ادھک ڈرونز اور مسائل سے حملہ کیا اس بیچ امریکہ نے ایران ازرائیل دونوں کو نصیت دی ایران سے حملے کو روکنے کے لیے کہا ازرائیل کو جوابی کارروائی نہیں کرنے کو کہا لیکن اگر ایران نہیں مانتا ہے تو امریکہ ازرائیل کا ساتھ دے گا دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو ازرائیل پر کیا گیا سیکڑو کی تعداد میں ایران نے ازرائیل پر ڈرون دا گئی آسمان میں ایک ساتھ سیکڑو ڈرون اور مسائل ازرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتیہ وقت کے مطابق دیر رات تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب ازرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور ازرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں ازرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعوہ کیا ہے حملے میں ازرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد بھگدر مجھ گئی حملے کے بعد تیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گونج اٹھے ازرائیل نے دعوہ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے 300 ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیوشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ازرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران که سپریم لیڈر آیتولا کامنین یه چتاو نی دی تی در هر کشوری که وجود دارد به منزلی خاک همون کشوری سفارت متعلق باوست وقتی به کنسلگری ما حملے میکنن مثل اینکه به خاک ما حملے کردن این عروف دنیاز رجیم خبیص اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشابت و تنبیح خواهد شد اس بیچ ازرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگوں کو چتایا ہے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے کہ ہم خطر میں تناؤ پر اپنی نظر بنای ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آتھریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھمکتہ ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ای میل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا تو تاہے کہ ایران سے سیدھے طور پر ازرائیل پر حملے سے اس کشتر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پیروہ اسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواغت ہے آپ کا اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد تناؤ زبردست ہے اور اب تک اسرائیل نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی اس معاملے کو لے کر یو این نے امرجنسی بیٹھک بھی بلالی ادھر امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کے طرف داخی گئے اسی سے ادھک یو اے وی اور کم سے گم چھے بلالکسک مسائلوں کو تو امریکہ نے تباہ کیا ایک رپورٹ دیکھئے ہماری انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا تہرہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاؤنی پر عمل کرتے ہوئی اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دالی آسمان میں ایک ساندھ سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈھون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے بھارتی وقت کے مطابق دیر رات تین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی چڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بریٹے نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیٹ نے کئی ایران ڈرون مار کی رہا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتی میں ایر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا تناب بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جباوی کا روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے ہیں یو این ایمرجنسی بیٹھیک بھی کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہائی الڈ پر ہے اسرائیل نے کچھ پوٹیج بھی جاری کی اور دعویٰ کیا ہے کیونکہ ایر فورس کے لڑاکوں نے ایران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زیادہ ڈرون اور تیس گروز میزائلوں کو مار گرائے اور در ایران سے زیادہ تنابیان کچھ پوٹیج آہیں رہی ہے کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نہیں کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک تو ایران کی اچانک اسرائیل پر حملے سے دنیا میں جیو پولیٹکس کا خطرہ ایک بار پھر سے بڑھ گیا منڈرہ رہا ہے کچھے تیل کے دام بڑھنے کی آشنگہ کھولی کر دنیا میں مہنگائی کا خطرہ بھی بڑھ گیا گولڈ سلور ریکارڈ ہائی پر جانے کا نمان ہے تو کچھ دیشوں کے لیے ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس بھی پرباوت ہو سکتا ہے جس کے ذات ہی ان دیشوں کے اردویوستہ پر بھی اثر ہونا سنبھا ہوئے مہنگائی کے مورچے پر ایران کے استیتی بہت خراب ہو چکی ہے سبزیوں سے لے کر انہیں ضروری چیزیں یہاں پر آسمان چھو رہی ہیں ان کے دام ایران میں مہنگائی در اسرائیل کی طلعہ میں قریب دس گناہ دیکھے ایران میں مہنگائی در تینتالیس دشنلو چار نو پرتیشت ہے جبکہ اسرائیل میں مہنگائی در چار دشنلو تین نو پرتیشت ہے ایران میں بیروزگاری در گیارہ پرتیشت ہے تو اسرائیل میں بیروزگاری تین دشنلو پانچ پرتیشت ہے اس حملے سے پہلے ہی ایران نے اسرائیل کو جانگری دے دی تھی ساتھ ہی امریکہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ایران کا یہ قدم بالکل وعد اور صحیح ہے وہیں اسرائیل نے بھی اس حملے کا برابر جواب دیا دیکھیں ہماری ریپورٹ ناکام کرنے میں سفل را ایرانی حملے کو روکنے میں برٹین نے بھی پورا سات دیا وی جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی درونز کو دوست کردیا ما به کاخ سفید تیه پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیه رژیم اسرائیل سورت می گیرات با ایران کے اس حملے کے بعد ایران نے کہا کہ وہ سی سمی پر بطلا لگا رکشا منٹری یوف گیلنٹ نے کہا کہ اسرائیل שی تری اسٹر پری گرجور بنائے گا اور ایران سے سی سمی پر اس حملے کی قیمت وسولے گا مولا ایوم של ایران אנחנו نیبنے کوالیצیا ازوریت و نکبے مئیرانی تا مخیر با افن و بزمن شنکھونیم لنو وی خیشوب میکوت ہز بیچ امریکہ نے اسرائیل کو چیتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاربائی کرتا ہے تو واشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دے گا وائٹ ہاؤس کے سینئر اڈکاریوں نے ایجان کر رہی تھی بتاتے ہیں کہ ایک اپریل کو سیریہ میں اپنی دوت آواز پر ہوئی حملے کا بدنا لینے کے لئے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرونز اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 99 پرتشاہ ڈرونز اور مسائلوں کو ہوا میں ہی دھوست کر دیا گیا کچھ ڈرونز ضرور اسرائیلی سیما میں گرے لیکن معمولی نقصان ہوا آج تک بیورو شنیوار کو ایران نے اسرائیل پر تین سو سے ادھیک ڈرونز اور مسائلز سے حملہ کیا اس بیچ امریکہ نے ایران اسرائیل دونوں کو نصیت دی ایران سے حملے کو روکنے کے لئے کہا اسرائیل کو جوابی کارروائی نہیں کرنے کو کہا لیکن اگر ایران نہیں مانتا ہے تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون دا گئی آسمان میں ایک ساتھ سیکڑوں ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتی وقت کے مطابق دیر رد تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعویٰ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ایر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد بھگدر مجھ گئی حملے کے بعد دیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گونج اٹھے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا حالانکہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیو رون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیوشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہ دیا تھا کہ اسرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی نے یہ چتاؤنی دی تھی در ہر کشوری که وجود دارد به منزل خاک همون کشوری که سفارت متعلق با بود وقتی به کنسولگری ما حملہ میکنن بسید که به خاک ما حملہ کردن این عروف دنیاست رژیم خبیس اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشابت و تنبیح خواہد شد اس بیچ اسرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگوں کو چتایا ہے ایک ایڈوائزیری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے کہ ہم خشتر میں تناؤ پر اپنی نظر بنائے ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آتھریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھمکتہ ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ایمیل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا تو تاہے کہ ایران سے سیدھے طور پر اسرائیل پر حملے سے اس خشتر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پیرو اس خشتر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواگت ہے آپ کا اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد تناؤ زبردست ہے اور اب تک اسرائیل نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی اس معاملے کو لے کر یو این نے امرجنسی بیٹھک بھی بلالی ادھر امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کے طرف داخل گئے اسی سے ادھک یو اے وی اور کم سے گم چھے بلکسک مسائلوں کو تو امریکہ نے تباہ کیا انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا تہرہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاؤنی پر عمل کرتے ہوئی اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دالی آسمان میں ایک ساند سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کے طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈھون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے بھارتی وقت کے مطابق تیر رات تین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جانمال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی چڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بھٹے نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیٹ نے کئی ایران ڈرون مار گر آئے حملے میں اسرائیل کے نیواتی میں ایر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا تناب بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جبابی کا روائی نہیں کی ہے لیکن یوین سکریے ہیں یوین ایمرجنسی بیٹھیک بھی کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہائی الڈ پر ہے اسرائیل نے کچھ پوٹیج بھی جاری کی اور دعویٰ کیا ہے کہ ان کی ایر فورس کے لڑاکوں میں نہیں کی یران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زیادہ ڈرون اور تیس پروز میزائلوں کو مار گر آئے موسیقی 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 ایسی حکم میں رسول اور ایسی حقیقت میں قابل کرمید ہے روز اور چین سائم بڑھنی کے صلاح ہے ایسی آئر ایران کے بیچ جبانی جنگ ہوتی ری کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلی اسرائیل کی پہر ایسی حقیق ہے رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک تو ایران کی اچانک اسرائیل پر حملے سے دنیا میں جیو پولیٹکس کا خطرہ ایک بار پھر سے بڑھ گیا منڈرہ رہا ہے کچھے تیل کے دام بڑھنے کی آشنگہ کھولے کر دنیا میں مہنگائی کا خطرہ بھی بڑھ گیا گولڈ سلور ریکارڈ ہائی پر جانے کا نمان ہے تو کچھ دیشوں کے لیے ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس بھی پرباوت ہو سکتا ہے جس کے ذاتھ ان دیشوں کے ارد ویستہ پر بھی اثر ہونا سنبھا ہوئے مہنگائی کے مورچے پر ایران کے استیتی بیہت خراب ہو چکی ہے سبزیوں سے لے کر انہیں ضروری چیزیں یہاں پر آسمان چھو رہی ہیں ان کے دام ایران میں مہنگائی در اسرائیل کی طلعہ میں قریب دس گناہ دیکھے ایران میں مہنگائی در تینتالیس دشملہ چار نو پرتیشت ہے جبکہ ایران میں بیروزگاری در گیارہ پرتیشت ہے تو اسرائیل میں بیروزگاری تین دشملہ پانچ پرتیشت ہے اس حملے سے پہلے ہی ایران نے اسرائیل کو جانگاری دے دی تھی ساتھ ہی امریکہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ایران کا یہ قدم بالکل وعد اور صحیح ہے وہیں اسرائیل نے بھی اس حملے کا برابر جواب دیا دیکھیں ہماری ریپورٹ ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سا سے زیادہ سینیہ ڈرونز اور مسائل لگے لیکن اسرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا آخر ایسا کیوں تو سچ ہے کہ ایران نے اس حملے کی جانگاری بہتر گھنٹے پہلے ہی اپنے مطر دیشوں اور امریکہ کو دے دی تھی ایسے میں اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر اس حملے کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں برٹین نے بھی پورا ساتھ دیا وی جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو دوست کر دیا ما به کاخ سفید تیه پیامی بام داد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت میگیرد وہی ایران کی اس حملے کے بعد اسرائیل نے کہا کہ وہ صحیح سمی پر بدلہ لگا رکشنان منطری یوف گیلنٹ نے کہا کہ اسرائیل کشیطری اسٹر پری گرجور بنائے گا اور ایران سے صحیح سمی پر اس حملے کی قیمت وسولے گا مولای ایوم של ایران אנחנו نبنے کואלیצیا ازوریت و نکبے می ایران את המחיר באופن و بزمن שנکرونیم לנו وہ خیشوب میکون مولا رצון של אויבینו לבגוע בנו אנחנו نتأخد و نتחזק اس بیچ امریکן اسرائیل کو چھتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کارוائی کرتا ہے وواشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دیکھا وائٹ ہاؤس کے سینے رדיקانیوں نے ایجان کردی بتاتے کہ ایک اپریل کو سیڈیا میں اپنے دوتاواز پر کوئی حملے کا بدلہ لینے کے لئے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 99% ڈرونز اور مسائلوں کو ہوا میں ہی دوس کر دیا گیا کچھ ڈرونز ضرور اسرائیلی سیما میں گرے لیکن معمولی نقصان ہوا آج تک بیورو شنیوار کو ایران نے اسرائیل پر تین سو سے ادھیک ڈرونز اور مسائل سے حملہ کیا اس بیچ امریکہ نے ایران اسرائیل دونوں کو نصیت دی ایران سے حملے کو روکنے کے لئے کہا اسرائیل کو جوابی کا روائی نہیں کرنے کو کہا لیکن اگر ایران نہیں مانتا ہے تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون دا گی آسمان میں ایک ساتھ سیکڑوں ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتی وقت کے مطابق دیر رد تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعویٰ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد بھگدر مچ گئی حملے کے بعد دیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گون جھوٹے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے 300 ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا حالانکہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیبرون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندوشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہ دیا تھا کہ ازرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران کے سپریم لیڈر آیتولا خامنی نے یہ چتاونی دی تھی در ہر کشوری که وجود دارد به منزل خاک همون کشوری که سفارت متعلق به اوست وقتی به کنسولگری ما حملہ میکنن بسید که به خاک ما حملہ کردن این عرف دنیاست رژیم خبیس اشتباه کرد در این قضیعے باید تنبیح بشابت و تنبیح خواہد شد اس بیچ ازرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگوں کو چتایا ہے ایک ایڈوائزیری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے کہ ہم خیطر میں تناؤ پر اپنی نظر بنائے ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کے آتھریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھ مکتا ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ای میل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا تو تہہے کہ ایران سے سیدھے طور پر ازرائیل پر حملے سے اس خیطر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پیرو اس خیطر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواگت ہے آپ کا ازرائیل پر ایران کے حملے کے بعد تناؤ زبردست ہے اور اب تک ازرائیل نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی اس معاملے کو لے کر یو این نے امرجنسی بیٹھک بھی بلالی ادھر امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کے طرف داخل گئے اسی سے عدد یو اے وی اور کم سے کم چھے بلکسک مسائلوں کو تو امریکہ نے تباہ کیا ایک ریپورٹ دیکھئے ہماری انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا تہلاتینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاونی پر عمل کرتے ہوئی ازرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے ازرائیل پر رون دالی آسمان میں ایک ساند سیکرو رون اور مسائل ازرائیل کے طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈھول ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے بھارتی وقت کے مطابق تیر رات تین بچے ازرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جانمال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن یو این سکریے ہیں یو این امرچنسی بیٹھک بھی کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرف ہی علیٹ پر ہے اسرائیل نے کچھ پوٹیج بھی جاری کی اور دعوی کیا ہے کہ ان کی اے ایر فورس کے لڑا کو مانو نے ایران سے داگے کے ایک سو ستر سے زیادہ درون اور تیس کوس مسائلوں کو مارکر آئے در دور بھر ہی علیٹری کی ایک سو ستر سے زیادہ دیاری کی اور در دور بھر اس کے دنے روز 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 نکی تین بیٹھک دہ روز 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 نکی پوری طرف پوری جانمال کا پوری جانمال کا مدرہ دنی تو ایران کی اچانک اسرائیل پر حملے سے دنیا میں جیو پولٹکس کا خطرہ ایک بار پھر سے بڑھ گیا دنیا میں مہنگائی کا خطرہ بھی بڑھ گیا گولڈ سلور ریکارڈ ہائی پر جانے کا نمان ہے تو کچھ دیشوں کے لیے ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس بھی پرباوت ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ہی ان دیشوں کے اردویستہ پر بھی اثر ہونا سنبھا ہوئے مہنگائی کے مورچے پر ایران کے استیتی بہت خراب ہو چکی ہے سبزیوں سے لے کر انی ضروری چیزیں یہاں پر آسمان چھو رہی ہیں ان کے دام ایران میں مہنگائی در اسرائیل کی طلعہ میں قریب دس گناہ دیکھے ایران میں مہنگائی در تینتالیس دشنلو چار نو پرتیشت ہے جبکہ اسرائیل میں مہنگائی در چار دشنلو تین نو پرتیشت ہے ایران میں بیروزگاری در گیارہ پرتیشت ہے تو اسرائیل میں بیروزگاری تین دشنلو پانچ پرتیشت ہے اس حملے سے پہلے ہی ایران نے اسرائیل کو جانگاری دے دی تھی ساتھ ہی امریکہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ایران کا یہ قدم بلکل وعد اور صحیح ہے وہیں ازرائیل نے بھی اس حملے کا برابر جواب دیا دیکھیں ہماری ریپورٹ ایران نے شنیوار رات ازرائیل پر تین سا سے زیادہ سینئے ڈرونز اور مسائل لگ لیکن ازرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا آخر ایسا کیوں تو سچ ہے کہ ایران نے اس حملے کی جانکاری بہتر گھنٹ پہلے ہی اپنے مطر دیشوں اور امریکہ کو دی دی تھی ایسا میں ازرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر اس حملے کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں برٹین نے بھی پورا ساتھ دیا وای جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو دوس کر دیا ما به کاخصفید تیه پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت می گیرد وای ایران که ایس حملے کے بعد ازرائیل نے کہا که وہ صحیح سمع پر بدلا لے گا رکشناندری یاف گیلنٹ نے کہا که اسرائیل کشیطری اصطر پر ایک گر جوڑ بنائے گا اور ایران سے صحیح سمع پر ایس حملے کی قیمت وسولے گا مولای ایوم של ایران אנחנו نبنے کואלیצیا ازوریت و نکبے می ایران את המחיר באופن و بزمن שנכونین لنا وہ خیشوب میکون مولای رצון شروعیبینو نفגוע بانو אנחנו نتأخد و نتخزیک اس بیچ امریکן اسرائیل کو چھتایا ہے کہ اگب وہ ایران پر جوابی کاربائی کرتا ہے وواشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دیکھا وائٹ ہاؤس کے سینר اڈکانیوں نے ایجان کردی بتا دیں کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دو تاواز پر کوئی حملے کا بدلہ لینے کے لئے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 99% ڈرونز اور مسائلوں کو ہوا میں ہی دوس کر دیا گیا کچھ ڈرونز ضرور اسرائیلی سیما میں گرے لیکن معمولی نقصان ہوا شنیوار کو ایران نے اسرائیل پر تین سو سے ادھک ڈرونز اور مسائل سے حملہ کیا اس بیچ امریکہ نے ایران اسرائیل دونوں کو نصیت دی ایران سے حملے کو روکنے کے لئے کہا اسرائیل کو جوابی کا روائی نہیں کرنے کو کہا لیکن اگر ایران نہیں مانتا ہے تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون دا گئی آسمان میں ایک ساتھ سیکڑوں ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتی وقت کے مطابق دیر رد تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعویٰ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد دھکدر مجھ گئی حملے کے بعد دیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گون جھوٹے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا حالانکہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے حیب رون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیوشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی نے یہ چتاؤنی دی تھی در ہر کشوری که وجود دارد به منزل خاک همون کشوری که سفارت متعلق به اوست وقتی به کنسولگری ما حملہ میکنن بسید که به خاک ما حملہ کردن این عروف دنیاز رجیم خبیص اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشود و تنبیح خواهد شد اس بیچ اسرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگو کو چتایا ہے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے کہ ہم خشتر میں تناؤ پر اپنی نظر بنایے ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آثوریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھمکتہ ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ای میل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا تو تاہے کہ ایران سے سیدھے طور پر اسرائیل پر حملے سے اس خشتر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پہ رہو موسیقی بھارتی دوتاواس نے ہمارے پر حملے سے اسرائیل پر حملے کے بعد تناؤ زبردست ہے اور اب تک اسرائیل نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی اس معاملے کو لے کر یو این نے ایمرجنسی بیٹھک بھی بلالی ادھر امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کے طرف داخل گئے اسی سے ادھک یو اے وی اور کم سے کم چھے بلکسک مسائلوں کو تو امریکہ نے تباہ کیا ایک رپورٹ دیکھئے ہمارے انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا تہلاتینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاونی پر عمل کرتے ہوئی اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دالی آسمان میں ایک ساندھ سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کے طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا ایک کے بعد ایک ڈھول ایران کی طرف سے دعوی جاتے رہے بھارت کے وقت کے مطابق دیر رات تین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان دون نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی چھوڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور گریٹین نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیک نے کئی ایران ڈرون مار گی رہا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتی میئر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا تناب بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جباوی کا روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے ہیں یو این ایمرجنسی بیٹھک بھی کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہائی الڈ پر ہے اسرائیل نے کچھ پوٹیج بھی جاری کی اور دعویٰ کیا ہے کہ ان کی ایر فورس کے لڑا کو امانو نہیں ایران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زیادہ ڈرون اور تیس پوس مسائلوں کو باہر کر آیا ہے موسیقی 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 ہمارے ورمانی اکسی پرسکو اسرل کیا موسیقی روس اور روس اور چین نے سائیم برتنے کے سلاح دی ہے یو این میں بھی اسرائیل اور ایران کے بیچ زبانی جنگ ہوتی رہی کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نے کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک تو ایران کی اچانک اسرائیل پر حملے سے دنیا میں جیو پولٹکس کا خطرہ ایک بار پھر سے بڑھ گیا بندرہ رہا ہے کچھے تیل کے دام بڑھنے کی آشنگہ کھولے کر دنیا میں مہنگائی کا خطرہ بھی بڑھ گیا گولڈ سلور ریکارڈ ہائی پر جانے کا نمان ہے تو کچھ دیشوں کے لیے ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس بھی پرباوت ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ہی ان دیشوں کے اردویوستہ پر بھی اثر ہونا سنبھا ہوئے مہنگائی کے مورچے پر ایران کی استطیق بیحت خراب ہو چکی ہے سبزیوں سے لکر انی ضروری چیزیں یہاں پر آسمان چھو رہی ہیں ان کے دام ایران میں مہنگائی در اسرائیل کی تلنا میں قریب دس گناہ دکھ ہے ایران میں مہنگائی در تیrene لیس دشnemلہ چار نو پرتیشت ہے جبکہ ایران میں مہنگائی در چار دشنلہ تین نو پرتیشت ہے ایران میں بیروزگاری در گیارہ پرتیشت ہے تو اسرائیل میں بیروزگاری تین دشنلہ پانچ پرتیشت ہے اس حملے سے پہلے ہی ایران نے اسرائیل کو جانگری دے دی تھی ساتھ ہی امریکہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ایران کا یہ قدم بالکل وعد اور صحیح ہے وہیں اسرائیل نے بھی اس حملے کا برابر جواب دیا دیکھیں ہماری ریپورٹ ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سا سے زیادہ سینئے ڈرونز اور مسائل لگے لیکن اسرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا آخر ایسا کیوں تو سچ ہے کہ ایران نے اس حملے کی جانکاری بہتر گھنٹے پہلے ہی اپنے مطر دیشوں اور امریکہ کو دی دی تھی ایسے میں اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر اس حملے کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں بریٹن نے بھی پورا ساتھ دیا وی جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو دوس کردیا ما به کاخ سفید تیه پیامی بام داد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت می گیرد وہی ایران کی اس حملے کے بعد ایزائیل نے کہا کہ وہ صحیح سمی پر بطلہ لگا رکشنا منطری یوف گیلنٹ نے کہا کہ اسرائیل کشی تری اسٹر پری گرجور بنائے گا اور ایران سے صحیح سمی پر اس حملے کی پیامت وسولے گا مولای ایوم של ایران אנחנו نبنے کואלیצیا ازوریت و نکبے می ایران ایتا مخیر באופن و بزمن שנکھونیم لنو وہ خیشوب میکون مولای رצון של ایوینا نفگوہ بانو אנחנו نتأخد و نتخزیک اس بیچ امریکن اسرائیل کو چھتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاربائی کرتا ہے تو واشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دیکھا وائٹ ہاؤس کے سینے رדיקاریوں نے ایجان کردی بتا دیں کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دو تاواز پر کوئی حملے کا بدلہ لینے کے لئے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 99% ڈرونز اور مسائلوں کو ہوا میں ہی دوس کر دیا گیا کچھ ڈرونز ضرور اسرائیلی سیما میں گرے لیکن معمولی نقصان ہوا آج تک بیورو شنیوار کو ایران نے اسرائیل پر تین سو سے ادھیک ڈرونز اور مسائل سے حملہ کیا اس بیچ امریکہ نے ایران اسرائیل دونوں کو نصیت دی ایران سے حملے کو روکنے کے لئے کہا اسرائیل کو جوابی کا روائی نہیں کرنے کو کہا لیکن اگر ایران نہیں مانتا ہے تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون دا گی آسمان میں ایک ساتھ سیکڑوں ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتی وقت کے مطابق دیر رد تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعویٰ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد دھکدڑ مچ گئی حملے کے بعد دیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گون جھوٹے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا حالکہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیبرون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندوشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہ دیا تھا کہ ازرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران کے سپریم لیڈر آیتولا خامنی نے یہ چتاونی دی تھی در ہر کشوری که وجود دارد به منزل خاک همون کشوری که سفارت متعلق به اوست وقتی به کنسولگری ما حملہ میکنن بسید که به خاک ما حملہ کردن این عرف دنیاست رژیم خبیس اشتباه کرد در این قضیه باید تھنبی بشابت و تھنبی خواہد شد اس بیچ ازرائیل میں موجود بھارتی ایم بیسی نے اپنے لوگوں کو چتایا ہے ایک ایڈوائزیری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے کہ ہم خشتر میں تناؤ پر اپنی نظر بنایا ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کے آتھریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھ مکتا ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ایمیل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا تو تہہے کہ ایران سے سیدھے طور پر اسرائیل پر حملے سے اس خشتر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پیروہ آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواغت ہے آپ کا اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد تناؤ زبردست ہے اور اب تک اسرائیل نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی اس معاملے کو لے کر یو این نے ایمرجنسی بیٹھک بھی بلالی ادھر امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کے طرف داخی گئے اسی سے ادھک یو اے وی اور کم سے کم چھے بلکسک مسائلوں کو تو امریکہ نے تباہ کیا ایک رپورٹ دیکھئے ہمارے انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا دہرہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاونی پر عمل کرتے ہوئی اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دا گیا آسمان میں ایک سان سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کے طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا ایک کے بعد ایک ڈھون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے بھارت یہ وقت کے مطابق دیر رات دین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جانمال کا کوئی بھاری نقصان دون نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی چڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بھٹے نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیٹ نے کئی ایران ڈرون مار گی رہا حملے میں اسرائیل کے نیواتی میئر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا تناؤ بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جباوی کا روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے ہیں یو این ایمرچنسی بیٹھک میں کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہائی الڈ پر ہے اسرائیل نے کچھ پوٹیج بھی جاری کی اور دعویٰ کیا ہے کہ ان کی ایر فورس کے لڑا کو امانو نہیں ایران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زیادہ ڈرون اور تیس کوز مسائلوں کو مار گرائے این سانسی بارہ کے ساتھOOف لڑا فروروں کے ح papیر سانسی بارہ این سانسی تاویی کرنے کے پاس جو جبا ہم سوڑیے جو منجھوں کو بھی پاچھکی مکانا کیا ہے اور دنیا میں آپ کو جانتے ہیں جس میں کچھ پیش کرنے کی بلای ملدنی روائیشنوّد رہی کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نے کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک تو ایران کی اچانک اسرائیل پر حملے سے دنیا میں جیو پولیٹکس کا خطرہ ایک بار پھر سے بڑھ گیا منڈرہ رہا ہے کچھے تیل کے دام بڑھنے کی عشن کا کھولی کر دنیا میں مہنگائی کا خطرہ بھی بڑھ گیا گولڈ سلور ریکارڈ ہائی پر جانے کا نمان ہے تو کچھ دیشوں کے لیے ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس بھی پرباوت ہو سکتا ہے جس کے ذات ہی ان دیشوں کے اردویوستہ پر بھی اثر ہونا سنبھا ہوئے مہنگائی کے مورچے پر ایران کے استطیق بہت خراب ہو چکی ہے سبزیوں سے لے کر انی ضروری چیزیں یہاں پر آسمان چھو رہی ہیں ان کے دام ایران میں مہنگائی در اسرائیل کی طلعہ میں قریب دس گناہ دیکھے ایران میں مہنگائی در تینتالیس دشنلو چار نو پرتیشت ہے جبکہ اسرائیل میں مہنگائی در چار دشنلو تین نو پرتیشت ہے ایران میں بیروزگاری در گیارہ پرتیشت ہے تو اسرائیل میں بیروزگاری تین دشنلو پانچ پرتیشت ہے اس حملے سے پہلے ہی ایران نے اسرائیل کو جانگاری دے دی تھی ساتھی امریکہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ایران کا یہ قدم بالکل وعد اور صحیح ہے وہیں اسرائیل نے بھی اس حملے کا برابر جواب دیا دیکھیں ہماری ریپورٹ ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں بریٹن نے بھی پورا سات دیا وی جاردن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو دوست کردیا ما به کاخ سفید تیه پیامی بام داد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل اور ایران کے اس حملے کے بعد ایران نے کہا کہ وہ صحیح سمی پر بطلہ لگا رکشن منتری یوف گیلنٹ نے کہا کہ اسرائیل کشی تری اسٹر پری گرجور بنائے گا اور ایران سے صحیح سمی پر اس حملے کی قیمت وسولے گا مولا ایوم של ایران אנחנו نبنے کואלیצیا ازوریت و نکبے می ایران ایتا مخیر באופن و بزمن שנכונים لنو وہ خیشوب میکون مولا رצון شروعیبین و نفگوہ بانو אנחנו نتأخد و نتخزیک اس بیچ امریکہ نے اسرائیل کو چیتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاروائی کرتا ہے تو واشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دے گا وائٹ ہاؤس کے سینر ادکاریوں نے یہ جان کر رہے تھے بتا دیں کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دوتاواز پر ہوئی حملے کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ شنیوار کو ایران نے اسرائیل پر تین سو سے ادھک ڈرونز اور مسائل سے حملہ کیا اس بیچ امریکہ نے ایران اسرائیل دونوں کو نصیت دی ایران سے حملے کو روکنے کے لیے کہا اسرائیل کو جوابی کاروائی نہیں کرنے کو کہا لیکن اگر ایران نہیں مانتا ہے تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون دا گئے آسمان میں ایک ساتھ سیکڑوں ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتیہ وقت کے مطابق دیر رات تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعوہ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد بھگدر مجھ گئی حملے کے بعد تیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گون جھوٹے اسرائیل نے دعوہ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نوشٹ کر دیا گیا حالانکہ ایران نے دعوہ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیو رون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیوشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنے نے یہ چتاؤنی دی تھی در ہر کشوری که وجود دارد به منزل خاک همون کشوری که سفارت متعلق با اوست وقتی به کنسولگری ما حملہ میکنن مثل این که به خاک ما حملہ کردن این عروف دنیاز رجیم خبیس اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشود و تنبیح خواهد شد اس بیچ اسرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگو کو چتایا ہے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے کہ ہم خشتر میں تناؤ پر اپنی نظر بنایا ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آتھریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھمکتہ ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ایمیل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا توتا ہے کہ ایران سے سیدھے طور پر اسرائیل پر حملے سے اس خشتر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پیروہ اس خشتر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواگت ہے آپ کا اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد تناؤ زبردست ہے اور اب تک اسرائیل نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی اس معاملے کو لے کر یو این نے امرجنسی بیٹھے بھی بلالی ادھر امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کے طرف داخی گئے اسی سے ادھک یو اے وی اور کم سے کم چھے بلالی مسائلوں کو تو امریکہ نے تباہ کیا ایک رپورٹ دیکھیں ہماری انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا دیکھرہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاونی پر عمل کرتے ہوئی اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دا گیا آسمان میں ایک ساندھ سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے بھارت یہ وقت کے مطابق دیر رات دین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی چڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بریٹے نے داوا کیا کہ ان کی سینہ اور جیٹ نے کئی ایران ڈرون مار کی رہا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتی میں ایر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا تناہ بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جباوی کر روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے ہیں یو این ایمرجنسی بیٹھیک میں کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہائی الڈ پر ہے اسرائیل نے کچھ فٹیج بھی جاری کی اسرائیل کو ب competitلlaw międzyہ on ایر ایران روس اور چین نے سیام عردین کا پلانچا ایران کے بیچ زبانی جنگ ہوتی رہی کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نے کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک ہائی پر جانے کا نمان ہے تو کچھ دیشوں کے لیے ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس بھی پربھاوت ہو سکتا ہے جس کے ذاتھ ہی ان دیشوں کے اردویہستہ پر بھی اثر ہونا سنبھا ہوئے مہنگائی کے مورچے پر ایران کے استطیق بہت خراب ہو چکی ہے سبزیوں سے لے کر انی ضروری چیزیں یہاں پر آسمان چھو رہی ہیں ان کے دام ایران میں مہنگائی در اسرائیل کی طلعہ میں قریب دس گناہ دیکھے ایران میں مہنگائی در 83.49 پرتیشت ہے جبکہ ایران میں مہنگائی در 4.39 پرتیشت ہے ایران میں بیروزگاری در 11 پرتیشت ہے تو ایران میں بیروزگاری 3.5 پرتیشت ہے اس حملے سے پہلے ہی ایران نے ایران کو جانگری دیتی تھا ساتھی امریکہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ایران کا یہ قدم بالکل وعد اور صحیح ہے وہیں ایران نے بھی اس حملے کا برابر جواب دیا دیکھیں ہماری ریپورٹ ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر 300 سے زیادہ سینیہ ڈرونز اور مسائل لگے لیکن اسرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا آخر ایسا کیوں؟ تو سچ ہے کہ ایران نے اس حملے کی جانکاری 72 گھنٹے پہلے ہی اپنے مطر دیشوں اور امریکہ کو دی دی تھی ایسے میں اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر اس حملے کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں بریٹن نے بھی پورا ساتھ دیا وی جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو دوس کر دیا ما به کاخ سفید تیه پیامی بام داد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت می گیرد وہی ایران کی اس حملے کے بعد ایزائیل نے کہا کہ وہ صحیح سمی پر بطلا لگا رکشنا منطری یوف گیلنٹ نے کہا کہ اسرائیل کشی تری اسٹر پری گرجور بنائے گا اور ایران سے صحیح سمی پر اس حملے کی قیمت وسولے گا مولا ایوم של ایران אנחנו نبنے کואלیצیا ازوریت و نکبے می ایران ایتا مخیر באופن و بزمن שנכونیم لنو وہ خیشوب میکون مولا رצون شروعیم و نفگوہ بانو אנחנו نتأخد و نتخزیک اس بیچ امریکان اسرائیل کو چھتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاربائی کرتا ہے تو واشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دیکھا وائٹ ہاؤس کے سینے رڈکانیوں نے ایجان کردی بتا دیں کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دو تاواز پر کوئی حملے کا بدلہ لینے کے لئے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 99 پرتشاہ ڈرونز اور مسائلوں کو ہوا میں ہی دوست کر دیا گیا کچھ ڈرونز ضرور اسرائیلی سیما میں گرے لیکن معمولی نقصان ہوا آج تک بیورو شنیوار کو ایران نے اسرائیل پر تین سو سے ادھک ڈرونز اور مسائل سے حملہ کیا اس بیچ امریکہ نے ایران اسرائیل دونوں کو نصیت دی ایران سے حملے کو روکنے کے لئے کہا اسرائیل کو جوابی کا روائی نہیں کرنے کو کہا لیکن اگر ایران نہیں مانتا ہے تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون دا گئی آسمان میں ایک ساتھ سیکڑوں ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتیہ وقت کے مطابق دیر رات تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعوہ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد بھگدر مجھ گئی حملے کے بعد تیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گونج اٹھے اسرائیل نے دعوہ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا حالانکہ ایران نے دعوہ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیب رون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیوشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران که سپریم لیڈر آیتولا کامنین یه چتاو نی دی تی در هر کشوری که وجود دارد به منزلی خاک همون کشوریش که سفارت متعلق باوست وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل اینکه به خاک ما حمله کردن این عروف دنیاز رجیم خبیص اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشود و تنبیح خواهد شد اس بیچ ازرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگو کو چتایا ہے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے کہ ہم خیطر میں تناؤ پر اپنی نظر بنای ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آتھریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھمکتہ ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ایمیل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا تو تاہے کہ ایران سے سیدھے طور پر ازرائیل پر حملے سے اس خیطر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پیدا اس خیطر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواگت ہے آپ کا اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد تناؤ زبردست ہے اور اب تک اسرائیل نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی اس معاملے کو لے کر یو این نے امرجنسی بیٹھک بھی بلالی ادھر امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کے طرف داخی گئے اسی سے ادھک یو اے وی اور کم سے کم چھے بلالی مسائلوں کو تو امریکہ نے تباہ کیا ایک رپورٹ دیکھئے ہماری انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا دہرہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاونی پر عمل کرتے ہوئی اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دا گیا آسمان میں ایک ساندھ سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے بھارت یہ وقت کے مطابق دیر رات تین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی چڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بریٹے نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیٹ نے کئی ایران ڈرون مار کی رہا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتی میں ایر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا تناؤں بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جوابی کر روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے ہیں یو این ایمرجنسی بیٹھیک میں کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہائی الڈ پر ہے اسرائیل نے کچھ پوٹیج بھی جاری کی اور دعوی کیا ہے کیونکہ ایر فورس کے لڑا کو امانو نہیں ایران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زیادہ درون اور تیس پوز مسائلوں کو مار گرائے یہ ہے کے د长 ہم خود کتنے سنہاتے ہیں یں کی شکریہ ملاتوں کو اپنی پر آپس کی اپنیار ہیں میں اس رہی کو cancer jakar اور اسے جو آپ ہوسر ڈیو ڈیو ہم Cruze کرتاں مہین جو اپنی عشق واس Bildلے اندارہ honestly روس اور چن رسیاق یاد اس میں ایران اور ایران کی بیچ زمانی جنگ ہوتی رہی ہے کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نے کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک تو ایران کی اچانک اسرائیل پر حملے سے دنیا میں جیو پولٹکس کا خطرہ ایک بار پھر سے بڑھ گیا منڈرہ رہا ہے کچھے تیل کے دام بڑھنے کی آشنگہ کھولی کر دنیا میں مہنگائی کا خطرہ بھی بڑھ گیا گولڈ سلور ریکارڈ ہائی پر جانے کا نمان ہے تو کچھ دیشوں کے لیے ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس بھی پرباوت ہو سکتا ہے جس کے ذات ہی ان دیشوں کے اردویہستہ پر بھی اثر ہونا سنبھا ہوئے مہنگائی کے مورچے پر ایران کے استطیق بہت خراب ہو چکی ہے سبزیوں سے لے کر انی ضروری چیزیں یہاں پر آسمان چھو رہی ہیں ان کے دام ایران میں مہنگائی در اسرائیل کی طلعہ میں قریب دس گناہ دیکھے ایران میں مہنگائی در تینتالیس دشنلو چار نو پرتیشت ہے جبکہ ایران میں مہنگائی در چار دشنلو تین نو پرتیشت ہے ایران میں بیروزگاری در گیارہ پرتیشت ہے تو ایران میں بیروزگاری تین دشنلو پانچ پرتیشت ہے اس حملے سے پہلے ہی ایران نے ایران کو جانگاری دے دی تھی ساتھی امریکہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ایران کا یہ قدم بالکل وعد اور صحیح ہے وہیں ایران نے اس حملے کا برابر جواب دیا دیکھیں ہماری ریپورٹ ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سا سے زیادہ سینیر ڈرونز اور مسائل لگے لیکن اسرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا آخر ایسا کیوں تو سچ ہے کہ ایران نے اس حملے کی جانگاری بہتر گھنٹ پہلے ہی اپنے متر دیشوں اور امریکہ کو دی دی تھی بیسے میں اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر اس حملے کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں بریٹین نے بھی پورا ساتھ دیا وی جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو دوس کر دیا ما به کاخصفید تیه پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت می گیرد وی ایران که ایس حملے کے بعد ایزرائیل نے کہا که وہ صحیح سمع پر بدلالے گا رکشناندری یاف گیلنٹ نے کہا که ایزرائیل کشیطری اسطر پر ایک گر جوڑ بنائے گا اور ایران سے صحیح سمع پر ایس حملے کی قیمت وسولے گا مولا ایوم של ایران אנחנו نبنے کואלیצیا ازوریت ونکبے מאیران את המחיר באופن و بزمن שנכונים لنو وہ خیشوب میکون مولا رצון שלו יבנו نفגוע بانو אנחנו نتأخد و نتחזק اس بیچ امریکן اسرائیل کو چھتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاربائی کرتا ہے تو واشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دیکھا وائٹ ہاؤس کے سینر ادھکاریوں نے یہ جان کر دی بتا دیں کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دو تاواز پر کوئی حملے کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 99% ڈرونز اور مسائلوں کو ہوا میں ہی دھوست کر دیا گیا کچھ ڈرونز ضرور اسرائیلی سیما میں گرے لیکن معمولی نقصان ہوا آج تک بیورو شنیوار کو ایران نے اسرائیل پر تین سو سے ادھک ڈرونز اور مسائل سے حملہ کیا اس بیچ امریکہ نے ایران اسرائیل دونوں کو نصیت دی ایران سے حملے کو روکنے کے لیے کہا اسرائیل کو جوابی کا روائی نہیں کرنے کو کہا لیکن اگر ایران نہیں مانتا ہے تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون تاگی آسمان میں ایک ساتھ سیکڑوں ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتی وقت کے مطابق دیر رد تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعویٰ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد بھگدر مچ گئی حملے کے بعد تیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گونج اٹھے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا حالانکہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیو رون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی نے یہ چتاؤنی دی تھی در ہر کشوری که وجود دارد به منزلی خاک همون کشوری که سفارت متعلق باوست وقتی به کنسولگری ما حملہ میکنن مثل این که به خاک ما حملہ کردن این عرف دنیاست رژیم رژیم خبیس اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشبت و تنبیح خواہد شد اس بیچ ازرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگوں کو چتایا ہے ایک ایڈوائزیری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے کہ ہم کشتر میں تناؤ پر اپنی نظر بنائے ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آتھریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھمکتہ ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ایمیل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا تو تاہے کہ ایران سے سیدھے طور پر اسرائیل پر حملے سے اس کشتر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پھروں اس کار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواغت ہے آپ کا اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد تناؤ زبردست ہے اور اب تک اسرائیل نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی اس معاملے کو لے کر یو این نے ایمرجنسی بیٹھک بھی بلالی ادھر امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کے طرف داخل گئے اسی سے ادھک یو اے وی اور کم سے کم چھے بلکسک مسائلوں کو تو امریکہ نے تباہ کیا ایک ریپورٹ دیکھیں ہماری انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا تہرہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاونی پر عمل کرتے ہوئی اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دالی آسمان میں ایک ساند سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈھول ایران کی طرف سے دالے جاتے رہے بھارتی وقت کے مطابق دیر رات تین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی چڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بھرٹے نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیٹ نے کئی ایران ڈرون مار گر آئے حملے میں اسرائیل کے نیواتی میں ایر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا ترہا بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جوابی کر روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے یو این امرجنسی بیٹھیک میں کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہائی الڈرٹ پر ہے اسرائیل نے کچھ پوٹیج بھی جاری کی اور دعوی کیا ہے کیونکی ایر فورس کے لڑاکوں امانو نے ایران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زیادہ درون اور تیس پوز مسائلوں کو مار گر آئے در محلیت در محلیت اپنی دیدو پر آئے بایے اپنی دیدو آئے ایکشم باید کوئی اسرائیل دیدو ہمارے محلیت کوئی دیدو باید مویلیت ملیٹی دیدو روسی اور چین سیم پراتنی کی صلاح یون میں بھی ایران اور ایران کے بیچ زمانی جنگ ہوتی رہی کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نے کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک تو ایران کی اچانک اسرائیل پر حملے سے دنیا میں جیو پولیٹکس کا خطرہ ایک بار پھر سے بڑھ گیا منڈرہ رہا ہے کچھے تیل کے دام بڑھنے کی آشنگہ کھولے کر دنیا میں مہنگائی کا خطرہ بھی بڑھ گیا گولڈ سلور ریکارڈ ہائی پر جانے کا نمان ہے تو کچھ دیشوں کے لیے ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس بھی پربھاوت ہو سکتا ہے جس کے ذات ہی ان دیشوں کے اردویہستہ پر بھی اثر ہونا سنبھا ہوئے مہنگائی کے مورچے پر ایران کے استطیق بیہت خراب ہو چکی ہے سبزیوں سے لے کر انی ضروری چیزیں یہاں پر آسمان چھو رہی ہیں ان کے دام ایران میں مہنگائی در ایران میں مہنگائی در 43.4 نو پرتیشت ہے جبکہ ایران میں مہنگائی در 4.3 نو پرتیشت ہے ایران میں بے روزگاری در 11 پرتیشت ہے تو ایران میں بے روزگاری 3.5 پرتیشت ہے اس حملے سے پہلے ہی ایران نے ایران کو جانگرہی دی دی تھی ساتھی امریکہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ایران کا یہ قدم بالکل وعد اور صحیح ہے وہیں ایران نے بھی اس حملے کا برابر جواب دیا دیکھیں ہماری ریپورٹ ایرانی حملے کو روکنے میں برٹین نے بھی پورا سات دیا وی جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو دوست کردیا ما به کاخ سفید تیه پیامی بام داد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت می گیرد اور ایران کے اس حملے کے بعد اسریائیل نے کہا کہ وہ صحیح سمی پر بطلا لگا رکشنا منطری یوف گیلنٹ نے کہا کہ اسریائیل کشی تری اسٹر پری گرجور بنائے گا اور ایران سے صحیح سمی پر اس حملے کی قیمت وسولے گا مولا ایوم של ایران אנחנו نبنے کואלیצیا ازوریت و نکبے מאירان את המחיר באופن و بزمن שנכונים לנו והחשוב میکون مولا رצון שלו יבנו نفגוע بانو אנחנו נتأخد و نتחזק اس بیچ امریکہ نے اسرائیل کو چیتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاروائی کرتا ہے تو واشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دے گا وائٹ ہاؤس کے سینر ادکھاریوں نے یہ جان کر رہے تھے بتا دیں کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دوتاواز پر ہوئی حملے کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 99 پرتشاہ ڈرونز اور مسائلوں کو ہوا میں ہی دوس کر دیا گیا کچھ ڈرونز ضرور اسرائیلی سیما میں گرے لیکن معمولی نقصان ہوا آج تک بیورو شنیوار کو ایران نے اسرائیل پر تین سو سے ادھرک ڈرونز اور مسائل سے حملہ کیا اس بیچ امریکہ نے ایران اسرائیل دونوں کو نصیت دی ایران سے حملے کو روکنے کے لیے کہا اسرائیل کو جوابی کارروائی نہیں کرنے کو کہا لیکن اگر ایران نہیں مانتا ہے تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون تاکی آسمان میں ایک ساتھ سیکرو ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتیہ وقت کے مطابق دیر رات تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعوہ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد بھگدر مجھ گئی حملے کے بعد تیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گونج اٹھے اسرائیل نے دعوہ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا حالانکہ ایران نے دعوہ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیو رون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیوشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران که سپریم لیڈر آیتولا کامنین یه چتاو نی دی تی در ہر کشوری که وجود دارد به منزلی خاک همون کشوری که سفارت متعلق به اوست وقتی به کنسولگری ما حملہ میکنن مثلی که به خاک ما حملہ کردن این عروف دنیاز رجیم خبیص اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشود و تنبیح خواهد شد اس بیچ اسرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگوں کو چتایا ہے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے کہ ہم خطر میں تناؤ پر اپنی نظر بنای ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آتھریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھمکتہ ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ایمیل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا تو تاہے کہ ایران سے سیدھے طور پر اسرائیل پر حملے سے اس خشتر میں تناؤ پڑھے گا آج ستکروں ستکر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواغت ہے آپ کا اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد تناؤ زبردست ہے اور اب تک اسرائیل نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی اس معاملے کو لے کر یو این نے امرجنسی بیٹھک بھی بلالی ادھر امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کے طرف داخی گئے اسی سے ادھک یو اے وی اور کم سے گم چھے بلالکسٹک مسائلوں کو تو امریکہ نے تباہ کیا ایک رپورٹ دیکھیں ہماری انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا تہرہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاونی پر عمل کرتے ہوئی اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دا گیا آسمان میں ایک ساندھ سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈھون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے بھارتی وقت کے مطابق دیر رات تین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی چڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بریٹے نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیٹ نے کئی ایران ڈرون مار کی رہا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتی میں ایر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا ترہاں بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جباوی کا روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے ہیں یو این ایمرجنسی بیٹھیک بھی کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہائی الرٹ پر ہیں اسرائیل نے کچھ پوٹیج بھی جاری کی اور دعوی کیا ہے کیونکی ایر فورس کے لڑاکوں امانوں نے ایران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زیادہ ڈرون اور تیس پروز مسائلوں کو مار کی رہا ہے یہ واپلے داگے چھپ مسئلیں اوردے کے ن palabras اپنے ہرینا علاوہ لوگوں کے مطلبwwww کی 양ےشد یCK ای آدمید اس مجھوف ڈرون لوگوں سے مضыш ڈیروٹ گیا شایر ایسٹ اس پاکھونے آپ کے سب اندربے میں اچھوں نے ایران کیا ہے ادھر روس اور چین نے سائیم برتنے کی صلاح دی ہے یون میں بھی اسرائیل اور ایران کے بیچ زبانی جنگ ہوتی رہی کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہل اسرائیل نہیں کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک تو ایران کی اچانک اسرائیل پر حملے سے دنیا میں جیو پولٹکس کا خطرہ ایک بار پھر سے بڑھ گیا منڈرہ رہا ہے کچھے تیل کے دام بڑھنے کی آشنگہ کھولے کر دنیا میں مہنگائی کا خطرہ بھی بڑھ گیا گولڈ سلور ریکارڈ ہائی پر جانے کا نمان ہے تو کچھ دیشوں کے لیے ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس بھی پرباوت ہو سکتا ہے جس کے ذات ہی ان دیشوں کے اردویوستہ پر بھی اثر ہونا سنبھا ہوئے مہنگائی کے مورچے پر ایران کی استطیق بیہت خراب ہو چکی ہے سبزیوں سے لے کر انی ضروری چیزیں یہاں پر آسمان چھو رہی ہیں ان کے دام ایران میں مہنگائی در اسرائیل کی طلعہ میں قریب دس گناہ دیکھ ہے ایران میں مہنگائی در تینتالیس دشنلو چار نو پرتیشت ہے جبکہ اسرائیل میں مہنگائی در چار دشنلو تین نو پرتیشت ہے ایران میں بیروزگاری در گیارہ پرتیشت ہے تو ایران میں بیروزگاری تین دشنلو پانچ پرتیشت ہے اس حملے سے پہلے ہی ایران نے ایران کو جانگاری دے دی تھی ساتھ ہی امریکہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ایران کا یہ قدم بالکل وعد اور صحیح ہے وہیں ایران نے بھی اس حملے کا برابر جواب دیا دیکھیں ہماری ریپورٹ ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سا سے زیادہ سینیہ ڈرونز اور مسائل لگے لیکن اسرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا آخر ایسا کیوں تو سچ ہے کہ ایران نے اس حملے کی جانگاری بہتر گھنٹے پہلے ہی اپنے متر دیشوں اور امریکہ کو دی دی تھی ایسے میں اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر اس حملے کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں بریٹن نے بھی پورا ساتھ دیا وای جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو دوست کردیا ما به کاخ سفید تیه پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت می گیرد وای ایران کی اس حملے کے بعد اسریائیل نے کہا کہ وہ صحیح سمی پر بطلا لگا رکشنا منطری یوف گیلنٹ نے کہا کہ اسریائیل کشی تری اسٹر پری گرجور بنائے گا اور ایران سے صحیح سمی پر اس حملے کی قیمت وسولے گا مولا ایوم של ایران אנחנו نبنے کואלیצیا ازوریت و نکبے מאירان את המחיר באופן و بزمن שנכונים לנו והחשוב میکون مولا رצון شאוیبینו نفגוע بانو אנחנו נتأخد و نتחזק اس بیچ امریکہ نے اسریائیل کو چیتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاروائی کرتا ہے تو واشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دے گا وائٹ ہاؤس کے سینر ادھکاریوں نے یہ جان کر رہے تھے بتا دیں کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دوتاواز پر ہوئی حملے کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے شنیوار رات اسریائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسریائیل کا دعویٰ ہے کہ 99 پرتشا ڈرونز اور مسائلوں کو ہوا میں ہی دوس کر دیا گیا کچھ ڈرونز ضرور اسریائیلی سیما میں گرے لیکن معمولی نقصان ہوا آج تک بیورو شنیوار کو ایران نے اسریائیل پر تین سو سے ادھک ڈرونز اور مسائل سے حملہ کیا اس بیچ امریکہ نے ایران اسریائیل دونوں کو نصیت دی ایران سے حملے کو روکنے کے لیے کہا اسریائیل کو جوابی کارروائی نہیں کرنے کو کہا لیکن اگر ایران نہیں مانتا ہے تو امریکہ اسریائیل کا ساتھ دے گا دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسریائیل پر کیا گیا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسریائیل پر ڈرون دا گئے آسمان میں ایک ساتھ سیکڑوں ڈرون اور مسائل اسریائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتیہ وقت کے مطابق دیر رات تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسریائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسریائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسریائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعوہ کیا ہے حملے میں اسریائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد بھگدر مجھ گئی حملے کے بعد تیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گونج اٹھے اسریائیل نے دعوہ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسریائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسریائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسریائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیوشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسریائیل کو سجاد دی جائے گی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی نے یہ چتاؤنی دی تھی در ہر کشوری که وجود دارد به منزل خاک همون کشوری که سفارت متعلق باوست وقتی به کنسولگری ما حملے میکنن بسید که به خاک ما حملے کردن این عروف دنیاز رجیم خبیص اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشود و تنبیح خواهد شد اس بیچ اسرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگوں کو چتایا ہے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے کہ ہم خطر میں تناؤ پر اپنی نظر بنای ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آتھریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھمکتہ ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ایمیل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا تو تاہے کہ ایران سے سیدھے طور پر اسرائیل پر حملے سے اس خشتر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پیدا اسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواغت ہے آپ کا اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد تناؤ زبردست ہے اور اب تک اسرائیل نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی اس معاملے کو لے کر یو این نے امرجنسی بیٹھک بھی بلالی ادھر امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کے طرف داخی گئے اسی سے ادھک یو اے وی اور کم سے گم چھے بلالکسک مسائلوں کو تو امریکہ نے تباہ کیا ایک رپورٹ دیکھئے ہمارے انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا تہرہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاونی پر عمل کرتے ہوئی اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دالی آسمان میں ایک ساندھ سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈھون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے بھارتی وقت کے مطابق دیر رات تین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی چڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بریٹے نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیٹ نے کئی ایران ڈرون مار گی رہا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتی میں ایر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا تناب بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جباوی کا روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے ہیں یو این ایمرجنسی بیٹھیک بھی کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہائی الارٹ پر ہے اسرائیل نے کچھ پوٹیش بھی جاری کی اور دعویٰ کیا ہے کیونکہ ایر فورس کے لڑاکوں امانوں نے ایران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زیادہ ڈرون اور تیس گروز مسائلوں کو مار گرائے کیونکہ اپنی قرورت حق کرنے کے لیے روس اور چین نے سائینت پر عامی کی سلاہتی ہے یون میں بھی ایران کے بیچ زبانی جنگ ہوتی رہی کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نے کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک تو ایران کی اچانک اسرائیل پر حملے سے دنیا میں جیو پولیٹکس کا خطرہ ایک بار پھر سے بڑھ گیا منڈرہ رہا ہے کچھے تیل کے دام بڑھنے کی آشنگا کھولی کر دنیا میں مہنگائی کا خطرہ بھی بڑھ گیا گولڈ سلور ریکارڈ ہائی پر جانے کا نمان ہے تو کچھ دیشوں کے لیے ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس بھی پربھاوت ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ہی ان دیشوں کے اردویوستہ پر بھی اثر ہونا سنبھا ہوئے مہنگائی کے مورچے پر ایران کی استطیق بیہت خراب ہو چکی ہے سبزیوں سے لے کر انہیں ضروری چیزیں یہاں پر آسمان چھو رہی ہیں ان کے دام ایران میں مہنگائی در ایران میں مہنگائی در جبکہ ایران میں مہنگائی در چار دشرنو تین نو پرتیشت ہے ایران میں بیروز گاری در گیارہ پرتیشت ہے تو اسرائیل میں بیروز گاری تین دشرنو پانچ پرتیشت ہے اس حملے سے پہلے ہی ایران نے ایران کو جانگری دے دی تھی ساتھی امریکہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ایران کا یہ قدم بالکل وعد اور صحیح ہے وہیں ایران نے بھی اس حملے کا برابر جواب دیا دیکھیں ہماری ریپورٹ ایرانی حملے کو روکنے میں برٹین نے بھی پورا سات دیا وی جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڈ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو دوست کردیا ما به کاخ سفید تی پیامی بام داد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیه رژیم اسرائیل صورت می گیرد و ایران کے اس حملے کے بعد ایران نے کہا کہ وہ صحیح سمی پر بطلا لگا رکشنا منطری یوف گیلنٹ نے کہا کہ اسرائیل کشی تری اسٹر پری گرجور بنائے گا اور ایران سے صحیح سمی پر اس حملے کی قیمت وسولے گا مولا ایوم של ایران אנחנו نبنے کואלیצیا ازوریت و نکبے مئیران את המחיר באופن و بزمن שנכונים לנו و החשוב میکون مولا رצון شروعیبین و نفגוע بانو אנחנו نتأخد و نتחזק اس بیچ امریکہ نے اسرائیل کو چیتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاروائی کرتا ہے تو واشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دے گا وائٹ ہاؤس کے سینر ادکاریوں نے یہ جان کر رہے تھے بتا دیں کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دوتاواز پر ہوئی حملے کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 99 پرتشاہ ڈرونز اور مسائلوں کو ہوا میں ہی دھوست کر دیا گیا کچھ ڈرونز ضرور اسرائیلی سیما میں گرے لیکن معمولی نقصان ہوا آج تک بیورو شنیوار کو ایران نے اسرائیل پر تین سو سے ادھک ڈرونز اور مسائل سے حملہ کیا اس بیچ امریکہ نے ایران اسرائیل دونوں کو نصیت دی ایران سے حملے کو روکنے کے لیے کہا اسرائیل کو جوابی کارروائی نہیں کرنے کو کہا لیکن اگر ایران نہیں مانتا ہے تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون دا گئے آسمان میں ایک ساتھ سیکڑوں ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتیہ وقت کے مطابق دیر رات تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعوہ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد بھگدر مجھ گئی حملے کے بعد تیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گونج اٹھے اسرائیل نے دعوہ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا حالانکہ ایران نے دعوہ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیو رون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندوشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہ دیا تھا کہ ازرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران کے سپریم لیڈر آیتولا خامنی نے یہ چتاونی دی تھی اس بیچ اسرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگوں کو چتایا ہے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواز نے کہا ہے کہ ہم کھشیتر میں تناؤ پر اپنی نظر بنایا ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کے آثوریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھ مکتہ ہے بھارتی دوتاواز نے ہیلپ لائن نمبر اور ایمیل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا تو تہہے کہ ایران سے سیدھے طور پر اسرائیل پر حملے سے اس کھشیتر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پہلو آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواغت ہے آپ کا اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد تناؤ زبردست ہے اور اب تک اسرائیل نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی اس معاملے کو لے کر یو این نے ایمرجنسی بیٹھک بھی بلالی ادھر امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کے طرف داخل گئے اسی سے ادھک یو اے وی اور کم سے کم چھے بلکسک مسائلوں کو تو امریکہ نے تباہ کیا ایک رپورٹ دیکھی تہرہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاؤنی پر عمل کرتے ہوئی اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دالی آسمان میں ایک ساندھ سیکڑوں ڈھون اور مسائل اسرائیل کے طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈھون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے بھارت یہ وقت کے مطابق تیر رات تین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جانمال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی چڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بریٹے نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیٹ نے کئی ایران ڈرون مار کی رہا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتی میئر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا تناب بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جباوی کا روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے ہیں یو این ایمرچنسی بیٹھیک میں کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہائی الارٹ پر ہے اسرائیل نے کچھ پوٹیج بھی جاری کی اور دعوی کیا ہے کہ ان کی ایر فورس کے لڑا کو امانوں میں ایران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زیادہ ڈرون اور تیس کوس میزائلوں کو مار گرائے اگری پوریات کی ہیں دنیا آپ سے دارئے دیوے دنیا آپ کو کچھ پوٹیج کی کی ایک بارت ناداری روی کا اٹھ ایک سنگیز پر پاکیٹی کچھ پڑکیٹس کچھ پڑکیٹس کچھ پڑکیٹس کچھ پڑکیٹس کا موضوع دنیا آپ کو پڑک موضوعے و خود سمک کرنے کے پیدای جنگ یا بشک کرنے کے دارہ میڈلیست روس اور چین نے سیم پڑکہ کی صلاح کی ہے یون میں بھی اسرائیل اور ایران کے بیچ زبانی جنگ ہوتی رہی کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہل اسرائیل نہیں کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک تو ایران کی اچانک اسرائیل پر حملے سے دنیا میں جیو پولٹکس کا خطرہ ایک بار پھر سے بڑھ گیا منڈرہ رہا ہے کچھے تیل کے دام بڑھنے کی آشنگہ کھولے کر دنیا میں مہنگائی کا خطرہ بھی بڑھ گیا گولڈ سلور ریکارڈ ہائی پر جانے کا نمان ہے تو کچھ دیشوں کے لیے ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس بھی پرباوت ہو سکتا ہے جس کے ذات ہی ان دیشوں کے اردویہستہ پر بھی اثر ہونا سنبھا ہوئے مہنگائی کے مورچے پر ایران کے استیتی بہت خراب ہو چکی ہے سبزیوں سے لے کر انی ضروری چیزیں یہاں پر آسمان چھو رہی ہیں ان کے دام ایران میں مہنگائی در ازرائیل کی طلعہ میں قریب دس گناہ دیکھے ایران میں مہنگائی در 43.4% ہے جبکہ ازرائیل میں مہنگائی در 6.39% ہے ایران میں بیروزگاری در 11% ہے تو ازرائیل میں بیروزگاری 3.5% ہے اس حملے سے پہلے ہی ایران نے ازرائیل کو جانگری دی دی تھی ساتھ ہی امریکہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ایران کا یہ قدم بالکل وعد اور صحیح ہے وہیں ازرائیل نے بھی اس حملے کا برابر جواب دیا دیکھیں ہماری ریپورٹ ایران نے شنیوار رات ازرائیل پر تین سا سے زیادہ سینئے ڈرونز اور مسائل لگے لیکن ازرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا آخر ایسا کیوں تو سچ ہے کہ ایران نے اس حملے کی جانکاری بہتر گھنٹے پہلے ہی اپنے مطر دیشوں اور امریکہ کو دے دی تھی ایسا میں ازرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر اس حملے کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں برٹین نے بھی پورا ساتھ دیا وای جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو دوست کردیا ما به کاخصفید تیه پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت می گیرد وای ایران کی اس حملے کے بعد ازرائیل نے کہا کہ وہ صحیح سمی پر بطلہ لگا رکشنا منطری یوف گیلنٹ نے کہا کہ اسرائیل کشی تری اسٹر پری گرجور بنائے گا اور ایران سے صحیح سمی پر اس حملے کی پیامت وسولے گا مولا ایوم של ایران אנחנו نبنے کואלیצیا ازوریت و نکبے מאیران את המחיר באופن و بزمن שנכונים לנו והחשוב میکون مولا رצון שלו نبگوہ بانو אנחנו نتأخد و نتחזק اس بیچ امریکן اسرائیل کو چھتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاربائی کرتا ہے ووشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دیکھا وایٹ ہاؤس کے سینר הדיקاریون نے ایجان کردی بداتے کہ ایک اپریل کو سیڈیا میں اپنے دوتاواز پر کوئی حملے کا بدلہ لینے کے لئے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 99 پرتشاہ ڈرونز اور مسائلوں کو ہوا میں ہی دوس کر دیا گیا کچھ ڈرونز ضرور اسرائیلی سیما میں گرے لیکن معمولی نقصان ہوا آج تک بیورو شنیوار کو ایران نے اسرائیل پر تین سو سے ادھرک ڈرونز اور مسائل سے حملہ کیا اس بیچ امریکہ نے ایران اسرائیل دونوں کو نصیت دی ایران سے حملے کو روکنے کے لئے کہا اسرائیل کو جوابی کارروائی نہیں کرنے کو کہا لیکن اگر ایران نہیں مانتا ہے تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون دا گی آسمان میں ایک ساتھ سیکڑوں ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتی وقت کے مطابق دیر رد تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعویٰ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد بھگدر مچ گئی حملے کے بعد دیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گونج اٹھے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا حالانکہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیو رون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیوشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنے نے یہ چتاؤنی دی تھی در ہر کشوری که وجود دارد به منزلی خاک همون کشوری که سفارت متعلق به اوست وقتی به کنسولگری ما حملہ میکنن بسید که به خاک ما حملہ کردن این عروف دنیاز رجیم خبیص اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشود و تنبیح خواهد شد اس بیچ اسرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگوں کو چتایا ہے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے کہ ہم خشتر میں تناؤ پر اپنی نظر بنایا ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آتھریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھمکتہ ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ایمیل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا توتا ہے کہ ایران سے سیدھے طور پر اسرائیل پر حملے سے اس خشتر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پیروہ ایران کے حملے کے بعد تناؤ زبردست ہے اور اب تک اسرائیل نے کوئی جوابی کاربائی نہیں کی اس معاملے کو لے کر یون نے امرجنسی بیٹھک بھی بلالی ادھر امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کے طرف داخی گئے اسی سے ادھک یو اے وی اور کم سے گم چھے بلالکسٹک مسائلوں کو تو امریکہ نے تباہ کیا ایک ریپورٹ دیکھیں ہمارے انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا دیکھرہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاؤنی پر عمل کرتے ہوئی اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دالی آسمان میں ایک ساند سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کے طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈھون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے بھارت یہ وقت کے مطابق دیر رات تین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جانمال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی چڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بھٹے نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیٹ نے کئی ایران ڈرون مار گی رہا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتی میئر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا تناب بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جباوی کا روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے ہیں یو این نے امرچنسی بیٹھک بھی کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہائی الڈ پر ہے اسرائیل نے کچھ پوٹیج بھی جاری کی اور دعوی کیا ہے کہ ان کی ایر فورس کے لڑا کو امانوں میں ایران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زیادہ ڈرون اور تیس گروز میزائلوں کو مار گرائے اسرائیل نے کچھ پوٹیج بھی جانتے ہیں کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نے کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک تو ایران کی اچانک ازرائیل پر حملے سے دنیا میں جیو پولٹکس کا خطرہ ایک بار پھر سے بڑھ گیا منڈرہ رہا ہے کچھے تیل کے دام بڑھنے کی آشنگہ کھولے کر دنیا میں مہنگائی کا خطرہ بھی بڑھ گیا گولڈ سلور ریکارڈ ہائی پر جانے کا نمان ہے تو کچھ دیشوں کے لیے ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس بھی پرباوت ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ہی ان دیشوں کے ارد ویستہ پر بھی اثر ہونا سنبھا ہوئے مہنگائی کے مورچے پر ایران کی استطیق بیہت خراب ہو چکی ہے سبزیوں سے لے کر انہیں ضروری چیزیں یہاں پر آسمان چھو رہی ہیں ان کے دام ایران میں مہنگائی در اسرائیل کی طلعہ میں قریب دس گناہ دیکھے ایران میں مہنگائی در 43.49 پرتیشت ہے جبکہ اسرائیل میں مہنگائی در 4.39 پرتیشت ہے ایران میں بیروزگاری در 11 پرتیشت ہے تو اسرائیل میں بیروزگاری 3.5 پرتیشت ہے اس حملے سے پہلے ہی ایران نے اسرائیل کو جانگاری دے دی تھی ساتھ ہی امریکہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ایران کا یہ قدم بالکل وعد اور صحیح ہے وہیں اسرائیل نے بھی اس حملے کا برابر جواب دیا دیکھیں ہماری ریپورٹ ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر 300 سے زیادہ سینئے ڈرونز اور مسائل لگے لیکن اسرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا آخر ایسا کیوں تو سچ ہے کہ ایران نے اس حملے کی جانگاری 72 گھنٹے پہلے ہی اپنے مطر دیشوں اور امریکہ کو دی دی تھی ایسے میں اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر اس حملے کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں بریٹن نے بھی پورا ساتھ دیا وای جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو توس کردیا ما به کاخ سفید تی پیامی بام داد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت می گیرد وای ایران که اس حملے کے بعد اسرائیل نے کہا کہ وہ صحیح سمی پر بطلہ لگا رکشنا منطری یوف گیلنٹ نے کہا کہ اسرائیل کشی تری اسٹر پری گرجور بنائے گا اور ایران سے صحیح سمی پر اس حملے کی پیامت وسولے گا مولا ایوم של ایران אנחנו نبنے کואלیצیا ازوریت و نکبے می ایران את המחיר באופن و بزمن שנכونים לנו وہ חשוב میکون مولا رצון שלו ہوئינו לבגוע بانو אנחנו نتأخد و نتחזק اس بیچ امریکہ نے اسرائیل کو چیتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاروائی کرتا ہے تو واشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دے گا وائٹ ہاؤس کے سینئر ادھکاریوں نے یہ جان کر رہے تھے بتا دیں کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دوتا آواز پر کوئی حملے کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ شنیوار کو ایران نے اسرائیل پر تین سو سے ادھک ڈرونز اور مسائل سے حملہ کیا اس بیچ امریکہ نے ایران اسرائیل دونوں کو نصیت دی ایران سے حملے کو روکنے کے لیے کہا اسرائیل کو جوابی کاروائی نہیں کرنے کو کہا لیکن اگر ایران نہیں مانتا ہے تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون دا گئے آسمان میں ایک ساتھ سیکڑوں ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتی وقت کے مطابق دیر رد تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہری نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعویٰ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد دھگدر مچ گئی حملے کے بعد دیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گونج اٹھے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا حالانکہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیو رون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیوشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہ دیا تھا کہ اسرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی نے یہ چتاونی دی تھی وقتی به کنسلگری ما حملے میکنن مثل اینکہ به خواک ما حملے کردن این عروف دنیاز رجیم خبیص اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشود و تنبیح خواهد شد اس بیچ اسرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگوں کو چتایا ہے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواز نے کہا ہے کہ ہم خشتر میں تناؤ پر اپنی نظر بنایے ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آتھریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھ مکتہ ہے بھارتی دوتاواز نے ہیلپ لائن نمبر اور ایمیل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا توتہ ہے کہ ایران سے سیدھے طور پر اسرائیل پر حملے سے اس خشتر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پیروہ آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواغت ہے آپ کا اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد تناؤ زبردست ہے اور اب تک اسرائیل نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی اس معاملے کو لے کر یوئن نے ایمرجنسی بیٹھک بھی بلالی ادھر امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کے طرف داخی گئے اسی سے ادھک یو اے وی اور کم سے کم چھے بیلکسک مسائلوں کو تو امریکہ نے تباہ کیا ایک رپورٹ دیکھیں ہمارے انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا تہلہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاؤنی پر عمل کرتے ہوئی اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دالی آسمان میں ایک ساندھ سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈھون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے بھارت یہ وقت کے مطابق تیر رات تین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی چڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور گریٹین نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیٹ نے کئی ایران رون مار کی رہا حملے میں اسرائیل کے نیواتی میئر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا تناب بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جباوی کا روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے ہیں یو این ایمرجنسی بیٹھک بھی کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہائی الڈ پر ہے اسرائیل نے کچھ پوٹیج بھی جاری کی اور دعویٰ کیا ہے کہ ان کی ایر فورس کے لڑاکوں امانوں نے ایران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زیادہ ڈرون اور تیس گروز میزائلوں کو مار گرائے موسیقی اپرکی موسیقی دویو میں اپنے کے دانے تجربے کام کرسا لنہوں کے پوریشنال کی اپنے والاکار کی ضروری کی ہے اپنی دنیا جنگی غریبی بھی جو بھی سترے اسرائیل کے لئے اور جیسی بھی ہمارے موسیقی جو بھی سکریر اور موسیقی حتى ترسل کی طرح میدل ایسٹ جو موسیقی روس اور چین کو سائیم پرتنی کی صلاح کی ہے یون میں بھی اسرائیل اور ایران کے بیچ زبانی جنگ ہوتی رہی کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہل اسرائیل نہیں کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک تو ایران کی اچانک اسرائیل پر حملے سے دنیا میں جیو پولٹکس کا خطرہ ایک بار پھر سے بڑھ گیا منڈرہ رہا ہے کچھے تیل کے دام بڑھنے کی آشنگہ کھولی کر دنیا میں مہنگائی کا خطرہ بھی بڑھ گیا گولڈ سلور ریکارڈ ہائی پر جانے کا نمان ہے تو کچھ دیشوں کے لیے ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس بھی پرباوت ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ہی ان دیشوں کے اردویوستہ پر بھی اثر ہونا سنبھا ہوئے مہنگائی کے مورچے پر ایران کے استطیق بیہت خراب ہو چکی ہے سبزیوں سے لے کر انی ضروری چیزیں یہاں پر آسمان چھو رہی ہیں ان کے دام ایران میں مہنگائی در اسرائیل کی طلعہ میں قریب دس گناہ دیکھے ایران میں مہنگائی در تینتالیس دشنور چار نو پرتیشت ہے جبکہ اسرائیل میں مہنگائی در چار دشنور تین نو پرتیشت ہے ایران میں بیروزگاری در گیارہ پرتیشت ہے تو اسرائیل میں بیروزگاری تین دشنور پانچ پرتیشت ہے اس حملے سے پہلے ہی ایران نے اسرائیل کو جانگری دے دی تھی ساتھ ہی امریکہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ایران کا یہ قدم بالکل وعد اور صحیح ہے وہیں ازرائیل نے بھی اس حملے کا برابر جواب دیا دیکھیں ہماری ریپورٹ ایران نے شنیوار رات ازرائیل پر تین سا سے زیادہ سینئے ڈرونز اور مسائل لگ لیکن ازرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا آخر ایسا کیوں تو سچ ہے کہ ایران نے اس حملے کی جانکاری بہتر گھنٹ پہلے ہی اپنے مطر دیشوں اور امریکہ کو دی دی تھی ایسا میں ازرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر اس حملے کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں برٹین نے بھی پورا ساتھ دیا وی جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو دوست کر دیا ما به کاخصفید تیه پیامی بام داد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت می گیرد وی ایران کے اس حملے کے بعد ازرائیل نے کہا که وہ صحیح سمیه پر بدلالے گا رکشا مندری یاف گیلنٹ نے کہا که اسرائیل کشیطری اصطر پر ایک گر جوڑ بنائے گا اور ایران سے صحیح سمیه پر اس حملے کی قیمت وسولے گا مولا ایوم של ایران אנחנו نبنے کואלیצیہ ازوریت و نکبے می ایران את המחיר באופن و بزمن שנکرونیم لنو ویخشوب میکون مولا رצון שלוیبینو نبگوہ بانو אנחנו نتأخد و نتخزیک اس بیچ امریکان اسرائیل کو چیتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاربائی کرتا ہے ووشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دیکھا وائٹ ہاؤس کے سینר הדיקاریون نے ایجان کردی بتاتے ہیں کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دو تاواز پر کوئی حملے کا بدلہ لینے کے لئے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 99 پرتشاہ ڈرونز اور مسائلوں کو ہوا میں ہی دوس کر دیا گیا کچھ ڈرونز ضرور اسرائیلی سیما میں گرے لیکن معمولی نقصان ہوا آج تک بیورو شنیوار کو ایران نے اسرائیل پر تین سو سے ادھک ڈرونز اور مسائل سے حملہ کیا اس بیچ امریکہ نے ایران اسرائیل دونوں کو نصیت دی ایران سے حملے کو روکنے کے لئے کہا اسرائیل کو جوابی کا روایہ نہیں کرنے کو کہا لیکن اگر ایران نہیں مانتا ہے تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون دا گئے آسمان میں ایک ساتھ سیکڑوں ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتیہ وقت کے مطابق دیر رات تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعویٰ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد بھگدر مچ گئی حملے کے بعد دیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گونج اٹھے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا حالانکہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیبرون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیوشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران که سپریم لیڈر آیتولا خامنین یه چتاو نی دی تی در این کشوری که وجود دارد به منزلی خاک همون کشوری که سفارت متعلق به اوست وقتی به کنسولگری ما حملہ میکنن بسید که به خاک ما حملہ کردن این عروف دنیاز رجیم خبیص اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشود و تنبیح خواهد شد اس بیچ اسرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگوں کو چتایا ہے ایک ایڈوائزیری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے کہ ہم خیطر میں تناؤ پر اپنی نظر بنایے ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آتھریٹی اور بھارتیہ سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھ مکتا ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ای میل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا توتا ہے کہ ایران سے سیدھے طور پر اسرائیل پر حملے سے اس خیطر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پیروہ ایران کے حملے کے بعد تناؤ زبردست ہے اور اب تک ایران نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی اس معاملے کو لے کر یو این نے ایمرجنسی بیٹھک بھی بلالی ادھر امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کے طرف داخی گئے اسی سے ادھک یو اے وی اور کم سے کم چھے بلکسک مسائلوں کو تو امریکہ نے تباہ کیا ایک ریپورٹ دیکھئی ہمارے انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا تہرہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاؤنی پر عمل کرتے ہوئی اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دالی آسمان میں ایک ساندھ سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈھون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے بھارت یہ وقت کے مطابق تیر رات دین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی جڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بریٹین نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیٹ نے کئی ایران ڈرون مار کی رہا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتی میئر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا تناب بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جباوی کا روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے ہیں یو این ایمرجنسی بیٹھیک بھی کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہائی الڈ پر ہے اسرائیل نے کچھ فٹیج بھی جاری کی اور دعویٰ کیا ہے کہ ان کی ایر فورس کے لڑاکوی امانوں نے ایران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زیادہ ڈرون اور تیس گروز میزائلوں کو مار گرائے آفinctا آپ میں چودی دارے آرویٰ کے películaم آپ کرنتی دارے والدی بیٹھیکی لگے اور تمًا داری روس اور چین اف Suchimi س examine کے صلاحہ ہیں توی ایران و ایران کے بیچ زبانی جنگ ہود ہے ہوتی رہی کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نہیں کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک تو ایران کی اچانک اسرائیل پر حملے سے دنیا میں جیو پولٹکس کا خطرہ ایک بار پھر سے بڑھ گیا منڈرہ رہا ہے کچھے تیل کے دام بڑھنے کی عشنگہ کھولی کر دنیا میں مہنگائی کا خطرہ بھی بڑھ گیا گولڈ سلور ریکارڈ ہائی پر جانے کا نمان ہے تو کچھ دیشوں کے لیے ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس بھی پرباوت ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ہی ان دیشوں کے اردویوستہ پر بھی اثر ہونا سنبھا ہوئے مہنگائی کے مورچے پر ایران کے استطیق بیہت خراب ہو چکی ہے سبزیوں سے لے کر انی ضروری چیزیں یہاں پر آسمان چھو رہی ہیں ان کے دام ایران میں مہنگائی در اسرائیل کی طلعہ میں قریب دس گناہ دیکھے ایران میں مہنگائی در تینتالیس دشنلو چار نو پرتیشت ہے جبکہ اسرائیل میں مہنگائی در چار دشنلو تین نو پرتیشت ہے ایران میں بیروزگاری در گیارہ پرتیشت ہے تو اسرائیل میں بیروزگاری تین دشنلو پانچ پرتیشت ہے اس حملے سے پہلے ہی ایران نے اسرائیل کو جانگری دے دی تھی ساتھی آمریکہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ایران کا یہ قدم بالکل وعد اور صحیح ہے وہیں ازرائیل نے بھی اس حملے کا برابر جواب دیا دیکھیں ہماری ریپورٹ ایران نے شنیوار رات ازرائیل پر تین سا سے زیادہ سینئے ڈرونز اور مسائل لگے لیکن ازرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا آخر ایسا کیوں تو سچ ہے کہ ایران نے اس حملے کی جانکاری بہتر گھنٹ پہلے ہی اپنے مطر دیشوں اور امریکا کو دی دی تھی ایسا میں ازرائیل امریکا کے ساتھ مل کر اس حملے کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں برٹین نے بھی پورا ساتھ دیا وی جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو دوست کر دیا ما به کاخصفید تیه پیامی بام داد امروز اعلام کردیم دا اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت میگیرد با ایران کی اس حملے کے بعد ازرائیل نے کہا کہ وہ صحیح سمی پر بدلہ لگا رکشا مندری یاف گیلنٹ نے کہا کہ اسرائیل کشیطری اسطر پر گرجور بنائے گا اور ایران سے صحیح سمی پر اس حملے کی قیمت وسولے گا مولا ایوم של ایران אנחנו نبنے کואלیצیا ازوریت و نکبے می ایران את המחיר באופن و بزمن שנکرونیم لنو وہ חשוב میکون مولا رצון שלו הבאנו نبگוע بانو אנחנו نتأخد و نتחזק اس بیچ امریکان اسرائیل کو چھتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاربائی کرتا ہے ووشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دیکھا وائٹ ہاؤس کے سینר הדיקاریون نے ایجان کردی بتا دیں کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دو تاواز پر ہوئی حملے کا بدلہ لینے کے لئے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 99 پرتشاہ ڈرونز اور مسائلوں کو ہوا میں ہی دھوست کر دیا گیا کچھ ڈرونز ضرور اسرائیلی سیما میں گرے لیکن معمولی نقصان ہوا آج تک بیورو شنیوار کو ایران نے اسرائیل پر تین سو سے ادھرکڈ ڈرونز اور مسائل سے حملہ کیا اس بیچ امریکہ نے ایران اسرائیل دونوں کو نصیت دی ایران سے حملے کو روکنے کے لئے کہا اسرائیل کو جوابی کا روایہ نہیں کرنے کو کہا لیکن اگر ایران نہیں مانتا ہے تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون دا گئی آسمان میں ایک ساتھ سیکڑوں ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتیہ وقت کے مطابق دیر رات تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعویٰ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد بھگدر مچ گئی حملے کے بعد دیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گونج اٹھے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا حالانکہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیبرون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیوشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران که سپریم لیڈر آیتولا خامنین یه چتاو نیدی تی در هر کشوری که وجود دارد به منزلی خاک همون کشوری که سفارت متعلق به اوست وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل اینکه به خاک ما حمله کردن این عروف دنیاز رجیم خبیص اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشود و تنبیح خواهد شد اس بیچ ازرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگوں کو چتایا ہے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے کہ ہم خیطر میں تناؤ پر اپنی نظر بنایے ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آتھریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھ مکتا ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ایمیل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا توتا ہے کہ ایران سے سیدھے طور پر ازرائیل پر حملے سے اس خیطر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پیرو اس خیطر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواغت ہے آپ کا اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد تناؤ زبردست ہے اور اب تک اسرائیل نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی اس معاملے کو لے کر یو این نے امرجنسی بیٹھک بھی بلالی ادھر امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کے طرف داخی گئے اسی سے ادھک یو اے وی اور کم سے کم چھے بلالی مسائلوں کو تو امریکہ نے تباہ کیا ایک ریپورٹ دیکھیں ہمارے انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا تہلہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاؤنی پر عمل کرتے ہوئی اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دھا گیا آسمان میں ایک ساندھ سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی تھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے بھارت یہ وقت کے مطابق تیر رات تین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاری چڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور گریٹین نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیٹ نے کئی ایران ڈرون مار کر آئے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ایئر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا تناب بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جباوی کا روائی نہیں کی ہے لیکن یوین سکریے ہیں یوین نے ایمرجنسی بیٹھیک بھی کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہائی الڈرٹ پر ہے اسرائیل نے کچھ پوٹیج بھی جاری کی اور دعویٰ کیا ہے کیونکہ ایر فورس کے لڑا کو اپنانوں نے ایران سے داگے کے ایک سو ستر سے زیادہ ڈرون اور تیس پوز میزائلوں کو مار کر آئے ایران سے درد کھٹی جو ستر سے زیادہ ڈرون اور شہر سیٹک ہے روس اور چین نے سائیام برتنی کی صلاح کی ہے آج ایران کے بیچ زمانی چنگ ہوتی رہی ہے کل ملاکت بگڑ نگا اندیشہ ہے جس میں پہلی اسریائیٰ ہی کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پیرو ریپورٹ آج تک دیشوں کے ارد ویستہ پر بھی اثر ہونا سنبھا ہوئے مہنگائی کے مورچے پر ایران کی استطیق بیہت خراب ہو چکی ہے سبزیوں سے لے کر انہی ضروری چیزیں یہاں پر آسمان چھو رہی ہیں ان کے دام ایران میں مہنگائی در اسرائیل کی طلعہ میں قریب دس گناہ دیکھے ایران میں مہنگائی در تینتالیس دشملہ چار نو پرتیشت ہے جبکہ اسرائیل میں مہنگائی در چار دشملہ تین نو پرتیشت ہے ایران میں بیروزگاری در گیارہ پرتیشت ہے تو اسرائیل میں بیروزگاری تین دشملہ پانچ پرتیشت ہے اس حملے سے پہلے ہی ایران نے اسرائیل کو جانگاری دے دی تھی ساتھی امریکہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ایران کا یہ قدم بالکل وعد اور صحیح ہے وہیں اسرائیل نے بھی اس حملے کا برابر جواب دیا دیکھیں ہماری ریپورٹ ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سو سے زیادہ سنیے ڈرونز اور مسائل لگے لیکن اسرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا آخر ایسا کیوں تو سچ ہے کہ ایران نے اس حملے کی جانگاری بہتر گھنٹے پہلے ہی اپنے مطر دیشوں اور امریکہ کو دی دی تھی ایسے میں اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر اس حملے کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں بریٹن نے بھی پورا ساتھ دیا وای جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو دوس کر دیا ما به کاخ سفید تی پیامی بام داد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت می گیرد وہی ایران کی اس حملے کے بعد اسرائیل نے کہا کہ وہ صحیح سمی پر بطلہ لگا رکشن منطری یوف گیلنٹ نے کہا کہ اسرائیل کشی تری اسٹر پری گرجور بنائے گا اور ایران سے صحیح سمی پر اس حملے کی پیمت وسولے گا מול האیوم של ایران אנחנו נבנה קואליציה אזורית ונגבے מאירانیت המחיר באופן ובזמן שנכונים לנו וחשוב میکون מול הרצון של אויבינו לבגוע בנו אנחנו נتאחד ונתחזק اس بیچ امریکہ نے اسرائیل کو چیتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاروائی کرتا ہے تو واشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دے گا وائٹ ہاؤس کے سینئر ادکھاریوں نے یہ جان کر رہے تھے بتا دیں کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دو تاواز پر ہوئی حملے کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ شنیوار کو ایران نے اسرائیل پر تین سو سے ادھت کر ڈرونز اور مسائل سے حملہ کیا اس بیچ امریکہ نے ایران اسرائیل دونوں کو نصیت دی ایران سے حملے کو روکنے کے لیے کہا اسرائیل کو جوابی کاروائی نہیں کرنے کو کہا لیکن اگر ایران نہیں مانتا ہے تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون دا گئے آسمان میں ایک ساتھ سیکڑوں ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتیہ وقت کے مطابق دیر رات تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعوہ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد بھگدر مجھ گئی حملے کے بعد تیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گونج اٹھے اسرائیل نے دعوہ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا حالانکہ ایران نے دعوہ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیبرون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیوشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی نے یہ چتاؤنی دی تھی در این کشوری که وجود دارد به منزلی خاک همون کشوری سیست که سفارت متعلق باوست وقتی به کنسولگری ما حملہ میکنن بسید که به خاک ما حملہ کردن این عروف دنیاز رجیم خبیس اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشود و تنبیح خواهد شد اس بیچ اسرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگوں کو چتایا ہے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے که ہم خیطر میں تناؤ پر اپنی نظر بنایے ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آتھریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھمکتہ ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ایمیل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا توتہ ہے کہ ایران سے سیدھے طور پر اسرائیل پر حملے سے اس خیطر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پیروہ اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد تناؤ زبردست ہے اور اب تک اسرائیل نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی اس معاملے کو لے کر یو این نے امرجنسی بیٹھک بھی بلالی ادھر امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کے طرف داخی گئے اسی سے ادھک یو اے وی اور کم سے کم چھے بلالکسٹک مسائلوں کو تو امریکہ نے تباہ کیا ایک رپورٹ دیکھئے ہمارے انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا تہلہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاونی پر عمل کرتے ہوئی اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دالی آسمان میں ایک ساندھ سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی تھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے بھارت یہ وقت کے مطابق دیر رات دین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی چڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور گریٹین نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیٹ نے کئی ایران ڈرون مار کر رہا حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ایر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا ترہاں بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جوابی کر روائی نہیں کی ہے لیکن یوین سکریے ہیں یوین نے امرجنسی بیٹھیک بھی کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہائی الٹ پر ہے اسرائیل نے کچھ پوٹیج بھی جاری کی اور دعویٰ کیا ہے کیونکہ ایر فورس کے لڑا کو امانوں نے ایران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زیادہ ڈرون اور تیس پوز مسائلوں کو مار گرائے ایران میں بھی اسرائیل اور ایران کے بیچ رہی ہے کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نہیں کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک تو ایران کی اچانک اسرائیل پر حملے سے دنیا میں جیو پولیٹکس کا خطرہ ایک بار پھر سے بڑھ گیا منڈرہ رہا ہے کچھے تیل کے دام بڑھنے کی آشنگہ کھولی کر دنیا میں مہنگائی کا خطرہ بھی بڑھ گیا گولڈ سلور ریکارڈ ہائی پر جانے کا نمان ہے تو کچھ دیشوں کے لیے ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس بھی پرباوت ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ہی ان دیشوں کے اردویستہ پر بھی اثر ہونا سنبھا ہوئے مہنگائی کے مورچے پر ایران کے استطیق بہت خراب ہو چکی ہے سبزیوں سے لے کر انی ضروری چیزیں یہاں پر آسمان چھو رہی ہیں ان کے دام ایران میں مہنگائی در اسرائیل کی طلعہ میں قریب دس گناہ دیکھے ایران میں مہنگائی در تینتالیس دشملہ چار نو پرتیشت ہے جبکہ اسرائیل میں مہنگائی در چار دشملہ تین نو پرتیشت ہے ایران میں بیروزگاری در گیارہ پرتیشت ہے تو اسرائیل میں بیروزگاری تین دشملہ پانچ پرتیشت ہے اس حملے سے پہلے ہی ایران نے اسرائیل کو جانگری دے دی تھی ساتھی امریکہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ایران کا یہ قدم بالکل وعد اور صحیح ہے وہیں اسرائیل نے بھی اس حملے کا برابر جواب دیا دیکھیں ہماری ریپورٹ ناکام کرنے میں سفل را ایرانی حملے کو روکنے میں بریٹین نے بھی پورا سات دیا وی جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو دوست کردیا ما به کاخ سفید تی پیامی بام داد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل سورت مگیرات و ایران کے اس حملے کے بعد ایران نے کہا کہ وہ صحیح سمی پر بطلہ لگا رکشا منطری یوف گیلنٹ نے کہا کہ اسرائیل کشی تری اسٹر پری گرجور بنائے گا اور ایران سے صحیح سمی پر اس حملے کی قیمت وصولے گا مولا ایوم של ایران אנחנו نبنے کوالیצیا ازوریت و نکبے می ایران את המחיר באופن و بزمن שנכונים לנו وہ חשוב میکون مولا رצון شروع بنا نبگوہ بانو اس بیچ امریکہ نے اسرائیل کو چیتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاروائی کرتا ہے تو واشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دے گا وائٹ ہاؤس کے سینئر ادکاریوں نے ایجان کر رہے تھے بتا دے کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دو تاواز پر ہوئی حملے کا بدلہ لینے کے لئے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ آج تک بیورو شنیوار کو ایران نے اسرائیل پر تین سو سے ادھرکڈ ڈرونز اور مسائل سے حملہ کیا اس بیچ امریکہ نے ایران اسرائیل دونوں کو نصیت دی ایران سے حملے کو روکنے کے لئے کہا اسرائیل کو جوابی کاروائی نہیں کرنے کو کہا لیکن اگر ایران نہیں مانتا ہے تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون دا گئے آسمان میں ایک ساتھ سیکڑوں ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتی وقت کے مطابق دیر رد تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعویٰ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد بھگدر مچ گئی حملے کے بعد دیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گونج اٹھے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا حالانکہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیو رون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہ دیا تھا کہ اسرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی نے یہ چتاؤنی دی تھی در ہر کشوری که وجود دارد به منزلی خاک همون کشوری که سفارت متعلق باوست وقتی به کنسولگری ما حملہ میکنن مثل این که به خاک ما حملہ کردن این عروف دنیاست رجیم خبیس اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشود و تنبیح خواهد شد اس بیچ اسرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگوں کو چتایا ہے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواز نے کہا ہے کہ ہم خیطر میں تناؤ پر اپنی نظر بنای ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آتھریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھمکتہ ہے بھارتی دوتاواز نے ہیلپ لائن نمبر اور ایمیل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا توتہ ہے کہ ایران سے سیدھے طور پر اسرائیل پر حملے سے اس خیطر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پیروہ ایران کے حملے کے بعد تناؤ زبردست ہے اور اب تک ایران نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی اس معاملے کو لے کر یو این نے ایمرجنسی بیٹھک بھی بلالی ادھر امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کے طرف داخی گئے اسی سے عادق یو اے وی اور کم سے کم چھے بلکسک مسائلوں کو تو امریکہ نے تباہ کیا ایک ریپورٹ دیکھئے ہمارے انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا تہرہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاونی پر عمل کرتے ہوئی اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دالی آسمان میں ایک ساندھ سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی تھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے بھارت یہ وقت کے مطابق دیر رات تین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی جڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بریٹین نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیک نے کئی ایران رون مار کی رہا حملے میں اسرائیل کے نیواتی میں ایر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا ترہاں بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جوابی کر روائی نہیں کی ہے لیکن یوین سکریے ہیں یوین ایمرجنسی بیٹھیک بھی کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہائی الٹ پر ہے اسرائیل نے کچھ فٹیج بھی جاری کی اور دعویٰ کیا ہے کہ ان کی ایر فورس کے لڑا کو امانوں نے ایران سے داگے کے ایک سو ستر سے زیادہ ٹھوٹ اور تیس کوس مسائلوں کو بھار گرائیا موسیقی چین نے سائیم براتنے کی صلاح دی ہے یوین میں بھی اسرائیل اور ایران کے بیچ زبانی جنگ ہوتی رہی کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نے کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تر تو ایران کی اچانک اسرائیل پر حملے سے دنیا میں جیو پولیٹکس کا خطرہ ایک بار پھر سے بڑھ گیا منڈرہ رہا ہے کچھے تیل کے دام بڑھنے کی آشنگہ کھلے کر دنیا میں مہنگائی کا خطرہ بھی بڑھ گیا گولڈ سلور ریکارڈ ہائی پر جانے کا نمان ہے تو کچھ دیشوں کے لیے ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس بھی پرباوت ہو سکتا ہے جس کے ذات ہی ان دیشوں کے اردویستہ پر بھی اثر ہونا سنبھا ہوئے مہنگائی کے مورچے پر ایران کی استطیقی بہت خراب ہو چکی ہے سبزیوں سے لے کر انی ضروری چیزیں یہاں پر آسمان چھو رہی ہیں ان کے دام ایران میں مہنگائی در اسرائیل کی طلعہ میں قریب دس گناہ دیکھے ایران میں مہنگائی در 43.4% ہے جبکہ اسرائیل میں مہنگائی در 4.3% ہے ایران میں بیروزگاری در 11% ہے تو اسرائیل میں بیروزگاری 3.5% ہے اس حملے سے پہلے ہی ایران نے اسرائیل کو جانگری دے دی تھی ساتھ ہی امریکہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ایران کا یہ قدم بالکل وعد اور صحیح ہے وہیں اس حملے کا برابر جواب دیا دیکھیں ہماری ریپورٹ ایران نے شنوار رات اسرائیل پر تین سا سے زیادہ سینیہ ڈرونز اور مسائل لگ لیکن اسرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا آخر ایسا کیوں تو سچ ہے کہ ایران نے اس حملے کی جانکاری بہتر گھنٹ پہلے ہی اپنے مطر دیشوں اور امریکہ کو دی دی تھی بیسے میں اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر اس حملے کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں برٹین نے بھی پورا ساتھ دیا وی جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو دوست کر دیا ما به کاخصفید تیه پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت می گیرد وی ایران کے اس حملے کے بعد اسرائیل نے کہا که وہ صحیح سمع پر بدلالے گا رکشا مندری یاف گیلنٹ نے کہا که اسرائیل شیطری اسطر پر ایک گر جوڑ بنائے گا اور ایران سے صحیح سمع پر اس حملے کی قیمت وسولے گا مولا ایوم של ایران אנחנו نبنے کואליצیہ ازوریت و نکبے می ایران את המחיר באופن و بزمن שנכونین لنا وہاں خیشوب میکون مولا رצון شروعیبینو نفגוע بانو אנחנו نتأخد و نتخزیک اس بیچ امریکان اسرائیل کو چھتایا ہے کیا گب وہ ایران پر جوابی کاربائی کرتا ہے ووشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دیکھا وائٹ ہاؤس کے سینר הדיקاریون نے ایجان کردی بتاتے ہیں کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دو تاواز پر کوئی حملے کا بدلہ لینے کے لئے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 99 پرتشاہ ڈرونز اور مسائلوں کو ہوا میں ہی دوس کر دیا گیا کچھ ڈرونز ضرور اسرائیلی سیما میں گرے لیکن معمولی نقصان ہوا آج تک بیورو شنیوار کو ایران نے اسرائیل پر تین سو سے ادھرک ڈرونز اور مسائل سے حملہ کیا اس بیچ امریکہ نے ایران اسرائیل دونوں کو نصیت دی ایران سے حملے کو روکنے کے لئے کہا اسرائیل کو جوابی کا روائی نہیں کرنے کو کہا لیکن اگر ایران نہیں مانتا ہے تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون تاکی آسمان میں ایک ساتھ سیکڑوں ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتیہ وقت کے مطابق دیر رات تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعوہ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد بھگدر مجھ گئی حملے کے بعد دیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گونج اٹھے اسرائیل نے دعوہ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا حالانکہ ایران نے دعوہ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیو رون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیوشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی نے یہ چتاؤنی دی تھی در ہر کشوری که وجود دارد به منزلی خاک همون کشوری که سفارت متعلق باوست وقتی به کنسولگری ما حملہ میکنن مثل این که به خاک ما حملہ کردن این عروف دنیاز رجیم خبیص اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشود و تنبیح خواهد شد اس بیچ اسرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگوں کو چتایا ہے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواز نے کہا ہے کہ ہم خشتر میں تناؤ پر اپنی نظر بنایا ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آتھریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھمکتہ ہے بھارتی دوتاواز نے ہیلپ لائن نمبر اور ایمیل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا تو تیہے کہ ایران سے سیدھے طور پر اسرائیل پر حملے سے اس خشتر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پہ رہو ایران کے حملے کے بعد تناؤ زبردست ہے اور اب تک ازرائیل نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی اس معاملے کو لے کر یو این نے ایمرجنسی بیٹھک بھی بلالی ادھر امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کے طرف داخی گئے اسی سے ادھک یو اے وی اور کم سے کم چھے بلکسک مسائلوں کو تو امریکہ نے تباہ کیا ایک ریپورٹ دیکھئے ہمارے انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا تہرہ دینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاونی پر عمل کرتے ہوئی ازرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے ازرائیل پر رون دالی آسمان میں ایک ساندھ سیکرو رون اور مسائل ازرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی تھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے بھارت یہ وقت کے مطابق دیر رات تین بچے ازرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن ازرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی چڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بریٹین نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیک نے کئی ایران ڈرون مار کی رہا حملے میں ازرائیل کے نیواتی میئر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا ترہاں بڑھ رہا ہے اب تک ازرائیل نے جباوی کر روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے ہیں یو این امرجنسی بیٹھک بھی کی ہے ازرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہائی الڈ پر ہے ازرائیل نے کچھ فوٹیج بھی جاری کی اور دعویٰ کیا ہے کہ ان کی ایر فورس کے لڑا کو امانو نہیں ایران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زیادہ ڈرون اور تیس کوز مسائلوں کو مار گرائے ازرائیل اور ایران کے بیچ ازرائیل اور ایران کے بیچ زبانی جنگ ہوتی رہی کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نے کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تار تو ایران کی اچانک ازرائیل پر حملے سے دنیا میں جیو پولٹکس کا خطرہ ایک بر پھر سے بڑھ گیا منڈرا رہا ہے کچھے تیل کے دام بڑھنے کی اشنگہ کو لیکر دنیا میں مہنگائی کا خطرہ بھی بڑھ گیا گولڈ سلور ریکارڈ ہائی پر جانے کا نمان ہے تو کچھ دیشوں کے لیے ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس بھی پر بھاوت ہو سکتا ہے جس کے ذات ہی ان دیشوں کے اردویستہ پر بھی اثر ہونا سنبھا ہوئے مہنگائی کے مورچے پر ایران کی استطیقی بہت خراب ہو چکی ہے سبزیوں سے لے کر انی ضروری چیزیں یہاں پر آسمان چھو رہی ہیں ان کے دام ایران میں مہنگائی در اسرائیل کی طلعہ میں قریب دس گناہ دیکھے ایران میں مہنگائی در تینتالیس دشنلو چار نو پرتیشت ہے اس حملے سے پہلے ہی ایران نے اسرائیل کو جانگری دے دی تھی ساتھ ہی امریکہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ایران کا یہ قدم بالکل وعد اور صحیح ہے وہیں اس حملے کا برابر جواب دیا دیکھیں ہماری ریپورٹ ایران نے شنوار رات اسرائیل پر تین سا سے زیادہ سینیہ ڈرونز اور مسائل لگے لیکن اسرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا آخر ایسا کیوں تو سچ ہے کہ ایران نے اس حملے کی جانکاری بہتر گھنٹے پہلے ہی اپنے مطر دیشوں اور امریکہ کو دی دی تھی ایسے میں اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر اس حملے کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں بریٹین نے بھی پورا ساتھ دیا وای جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو دوست کردیا ما به کاخ سفید تی پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت می گیرد وای ایران کی اس حملے کے بعد اسرائیل نے کہا کہ وہ صحیح سمی پر بطلہ لگا رکشان منطری یوف گیلنٹ نے کہا کہ اسرائیل کشی تری اسٹر پری گرجور بنائے گا اور ایران سے صحیح سمی پر اس حملے کی قیمت وسولے گا מול האیوم של ایران אנחנו נבנے کوالیצیا ازوریت و نکبے מאیرانیت המחיר באופן و بزمن שנکرونים לנו وہاں חשוב میکون מול הרצון شאוیبینו לבגוע بانو אנחנו נتأخد ونیت خزیک اس بیچ امریکہ نے اسرائیل کو چیتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاروائی کرتا ہے تو واشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دے گا وائٹ ہاؤس کے سینئر ادکاریوں نے ایجان کر رہے تھے بتا دیں کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دو تاواز پر ہوئی حملے کا بدلہ لینے کے لئے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے شنیوار کو ایران نے اسرائیل پر تین سو سے ادھرک درونز اور مسائل سے حملہ کیا اس بیچ امریکہ نے ایران اسرائیل دونوں کو نصیت دی ایران سے حملے کو روکنے کے لئے کہا اسرائیل کو جوابی کاروائی نہیں کرنے کو کہا لیکن اگر ایران نہیں مانتا ہے تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون دا گئے آسمان میں ایک ساتھ سیکرو ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتیہ وقت کے مطابق دیر رات تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑھاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعوہ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد بھگدر مجھ گئی حملے کے بعد دیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گونج اٹھے اسرائیل نے دعوہ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نوشٹ کر دیا گیا حالانکہ ایران نے دعوہ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیو رون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیوشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی نے یہ چتاؤنی دی تھی در ہر کشوری که وجود دارد به منزل خاک همون کشوری که سفارت متعلق بود وقتی به کنسولگری ما حملہ میکنن بسید که به خاک ما حملہ کردن این عورف دنیاز رجیم خبیس اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشود و تنبیح خواهد شد اس بیچ اسرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگو کو چتایا ہے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے کہ ہم خشتر میں تناؤ پر اپنی نظر بنایا ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آتھریٹی اور بھارتیہ سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگو کی سرکشہ ہماری پراتھمکتہ ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ایمیل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا تو تاہی ہے کہ ایران سے سیدھے طور پر اسرائیل پر حملے سے اس خشتر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پہ رہو اس خشتر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواغت ہے آپ کا اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد تناؤ زبردست ہے اور اب تک اسرائیل نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی اس معاملے کو لے کر یو این نے ایمرجنسی بیٹھک بھی بلالی ادھر امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کے طرف داخی گئے اسی سے ادھک یو اے وی اور کم سے کم چھے بلکسک مسائلوں کو تو امریکہ نے تباہ کیا ایک ریپورٹ دیکھئے ہمارے انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا تہرہ تینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاونی پر عمل کرتے ہوئے اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دالی آسمان میں ایک ساندھ سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے بھارت یہ وقت کے مطابق دیر رات تین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جان مال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاڑی چڑھ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بھٹے نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیکٹ نے کئی ایران ڈرون مار گیا حملے میں اسرائیل کے نیواتی میئر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا ترہاں بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جوابی کر روائی نہیں کی ہے لیکن یو این سکریے ہیں یو این ایمرچنسی بیٹھک بھی کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ بوری طرح ہائی الڈ پر ہے اسرائیل نے کچھ فوٹیج بھی جاری کی اور دعویٰ کیا ہے کہ ان کی ایئر فورس کے لڑا کو امانوں نے ایران سے داگے گئے ایک سو ستر سے زیادہ ڈرون اور تیس کوس میسائلوں کو مار گرائے ایران سے زیادہ ڈرون کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نے کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک تو ایران کی اچانک اسرائیل پر حملے سے دنیا میں جیو پولٹکس کا خطرہ ایک بار پھر سے بڑھ گیا منڈرہ رہا ہے کچھے تیل کے دام بڑھنے کی عشنگہ کھولی کر دنیا میں مہنگائی کا خطرہ بھی بڑھ گیا گولڈ سلور ریکارڈ ہائی پر جانے کا نمان ہے تو کچھ دیشوں کے لیے ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس بھی پرباوت ہو سکتا ہے جس کے ذات ہی ان دیشوں کے اردویوستہ پر بھی اثر ہونا سنبھا ہوئے مہنگائی کے مورچے پر ایران کی استطیقی بہت خراب ہو چکی ہے سبزیوں سے لے کر انی ضروری چیزیں یہاں پر آسمان چھو رہی ہیں ان کے دام ایران میں مہنگائی در اسرائیل کی طلعہ میں قریب دس گناہ دیکھے ایران میں مہنگائی در 43.49 پرتیشت ہے جبکہ اسرائیل میں مہنگائی در 4.39 پرتیشت ہے ایران میں بیروزگاری در 11 پرتیشت ہے تو اسرائیل میں بیروزگاری 3.5 پرتیشت ہے اس حملے سے پہلے ہی ایران نے اسرائیل کو جانگاری دے دی تھی ساتھی امریکہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ایران کا یہ قدم بالکل وعد اور صحیح ہے وہیں اسرائیل نے بھی اس حملے کا برابر جواب دیا دیکھیں ہماری ریپورٹ ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر 300 سے زیادہ سنیے ڈرونز اور مسائل لگے لیکن اسرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا آخر ایسا کیوں تو سچ ہے کہ ایران نے اس حملے کی جانگاری 22 گھنٹے پہلے ہی اپنے مطر دیشوں اور امریکہ کو دی دی تھی ایسے میں اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر اس حملے کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں بریٹن نے بھی پورا ساتھ دیا وی جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو دوس کردیا ما به کاخ سفید تی پیامی بام داد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت می گیرد وہی ایران کی اس حملے کے بعد اسرائیل نے کہا کہ وہ صحیح سمی پر بطلہ لگا رکشنا منطری یوف گیلنٹ نے کہا کہ اسرائیل کشیطری اسٹر پری گرجور بنائے گا اور ایران سے صحیح سمی پر اس حملے کی قیمت وسولے گا مولا ایوم של ایران אנחנו نبنے کואלیצیا ازوریت و نکبے می ایران את המחיר באופن و بزمن שנکرونیم لنو وہ خیشوب میکون مولا رצון של אויבینו לבגוע بانو אנחנו نتأخد و نتחזק اس بیچ امریکן اسرائیل کو چھتایا ہے כי اگب وہ ایران پر جوابی کارוائی کرتا ہے وواشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دیکھا وائٹ ہاؤس کے سینے رדיקاریوں نے ایجان کردی بتا دیں کہ ایک اپریل کو سیریا میں اپنے دو تاواز پر کوئی حملے کا بدلہ لینے کے لئے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 99% ڈرونز اور مسائلوں کو ہوا میں ہی دوس کر دیا گیا کچھ ڈرونز ضرور اسرائیلی سیما میں گرے لیکن معمولی نقصان ہوا آج تک بیورو شنیوار کو ایران نے اسرائیل پر تین سو سے ادھرکڈ ڈرونز اور مسائل سے حملہ کیا اس بیچ امریکہ نے ایران اسرائیل دونوں کو نصیت دی ایران سے حملے کو روکنے کے لئے کہا اسرائیل کو جوابی کا روای نہیں کرنے کو کہا لیکن اگر ایران نہیں مانتا ہے تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون دا گی آسمان میں ایک ساتھ سیکڑوں ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتی وقت کے مطابق دیر رد تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعویٰ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد بھگدر مچ گئی حملے کے بعد دیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گونج اٹھے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا حالانکہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیو رون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندوشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہ دیا تھا کہ ازرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی نے یہ چتاونی دی تھی در ہر کشوری که وجود دارد به منزل خاک همون کشوری که سفارت متعلق باوست وقتی به کنسولگری ما حملہ میکنن بسید که به خاک ما حملہ کردن این عروف دنیاست رژیم خبیس اشتباه کرد در این قضیعے باید تنبیح بشابت و تنبیح خواہد شد اس بیچ ازرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگوں کو چتایا ہے ایک ایڈوائزیری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواس نے کہا ہے کہ ہم خشتر میں تناؤ پر اپنی نظر بنائے ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کے آتھریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھ مکتا ہے بھارتی دوتاواس نے ہیلپ لائن نمبر اور ای میل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا تو تہہے کہ ایران سے سیدھے طور پر اسرائیل پر حملے سے اس خشتر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پڑھے گا اس خشتر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواگت ہے آپ کا اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد تناؤ زبردست ہے اور اب تک اسرائیل نے کوئی جوابی کا روائی نہیں کی اس معاملے کو لے کر یو این نے ایمرجنسی بیٹھک بھی بلالی ادھر امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کے طرف داخل گئے اسی سے عدد یو اے وی اور کم سے کم چھے بلکسک مسائلوں کو تو امریکہ نے تباہ کیا ایک رپورٹ دیکھیں ہمارے انہیں تصویروں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ تیز ہونے کی آہٹ کے بعد سن کر دیا تھا تہرہ تینے والی یہ تصویریں شنیوار رات کی ہے جب ایران نے اپنی چیتاونی پر عمل کرتے ہوئے اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا سیکرو کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر رون دالی آسمان میں ایک ساندھ سیکرو رون اور مسائل اسرائیل کے طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دھیل گیا ایک کے بعد ایک ڈھول ایران کے طرف سے داگے جاتے رہے بھارت یہ وقت کے مطابق تیر رات تین بچے اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہوا اس سے جانمال کا کوئی بھاری نقصان تو نہیں ہوا لیکن اسرائیل فلسطین کے بیچ مہینوں سے چل رہی جنگ میں ایک اور نیا کھلاری چڑ گیا دنیا پھر دو حصوں میں بڑھتی نظر آئے امریکہ اور بھٹے نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ اور جیک نے کئی ایران ڈرون مار گر آئے حملے میں اسرائیل کے نیواتی میں ایر فورس بیس کو کچھ نقصان پہنچا ترہاں بڑھ رہا ہے اب تک اسرائیل نے جوابی کر روائی نہیں کی ہے لیکن یوین سکریے ہیں یوین نے امرجنسی بیٹھیک بھی کی ہے اسرائیل کی ملیٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح ہائی الٹ پر ہے اسرائیل نے کچھ پوٹیج بھی جاری کی اور دعویٰ کیا ہے کہ ان کی ایر فورس کے لڑا کو اکمانوں نے ایران سے داگے کے ایک سو ستر سے زیادہ ڈرون اور تیس پوز مسائلوں کو مار گر آئے موسیقی 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 اور سٹیبل فیوچر فور دی انٹائر میڈل اسٹ ادھر روس اور چین نے سائیم برتنے کی صلاح دی ہے یو این میں بھی اسرائیل اور ایران کے بیچ زبانی جنگ ہوتی رہی کل ملا کر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نے کی اور اب ایران جوابی ایکشن کر رہا ہے پھر ریپورٹ آج تک تو ایران کی اچانک اسرائیل پر حملے سے دنیا میں جیو پولٹکس کا خطرہ ایک بار پھر سے بڑھ گیا منڈرہ رہا ہے کچھے تیل کے دام بڑھنے کی آشنگہ کھولے کر دنیا میں مہنگائی کا خطرہ بھی بڑھ گیا گولڈ سلور ریکارڈ ہائی پر جانے کا نمان ہے تو کچھ دیشوں کے لیے ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس بھی پرباوت ہو سکتا ہے جس کے ذات ہی ان دیشوں کے اردویوستہ پر بھی اثر ہونا سنبھا ہوئے مہنگائی کے مورچے پر ایران کی استطیقی بہت خراب ہو چکی ہے سبزیوں سے لے کر انی ضروری چیزیں یہاں پر آسمان چھو رہی ہیں ان کے دام ایران میں مہنگائی در اسرائیل کی طلعہ میں قریب دس گناہ دیکھے ایران میں مہنگائی در تینتالیس دشنلو چار نو پرتیشت ہے جبکہ اسرائیل میں مہنگائی در چار دشنلو تین نو پرتیشت ہے ایران میں بیروزگاری در گیارہ پرتیشت ہے تو ایران میں بیروزگاری تین دشنلو پانچ پرتیشت ہے اس حملے سے پہلے ہی ایران نے ایران کو جانگاری دے دی تھی ساتھ ہی امریکہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ایران کا یہ قدم بالکل وعد اور صحیح ہے وہیں ایران نے بھی اس حملے کا برابر جواب دیا دیکھیں ہماری ریپورٹ ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سا سے زیادہ سنیے ڈرونز اور مسائل لگے لیکن اسرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا آخر ایسا کیوں تو سچ ہے کہ ایران نے اس حملے کی جانگاری بہتر گھنٹے پہلے ہی اپنے مطر دیشوں اور امریکہ کو دی دی تھی ایسے میں اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر اس حملے کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں سفل رہا ایرانی حملے کو روکنے میں بریٹن نے بھی پورا ساتھ دیا وای جارڈن نے بھی اپنے علاقے میں اوڑ رہے کچھ ایرانی ڈرونز کو دوس کردیا ما به کاخ سفید تی پیامی بام داد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رژیم اسرائیل صورت می گیرد وہی ایران کی اس حملے کے بعد اسرائیل نے کہا کہ وہ صحیح سمی پر بطلا لے گا رکشنا منطری یوف گیلنٹ نے کہا کہ اسرائیل کشیطری اسٹر پری گرجور بنائے گا اور ایران سے صحیح سمی پر اس حملے کی قیمت وسولے گا מול האیوم של ایران אנחנו נבנے کوالیצیا ازوریت و نکبے מאیرانیت המחיר באופן و بزمن שנکرونים לנו והחשוב میکون מול הרצון שלו ہی بنو نفگוע بانو اس بیچ امریکہ نے اسرائیل کو چیتایا ہے کہ اگر وہ ایران پر جوابی کاروائی کرتا ہے تو واشنگٹن اس کا ساتھ نہیں دے گا وائٹ ہاؤس کے سینئر ادکاریوں نے ایجان کر رہے تھے بتا دے کہ ایک اپریل کو سیڈیا میں اپنے دو تاواز پر ہوئی حملے کا بدلہ لینے کے لئے ایران نے شنیوار رات اسرائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائل دا گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ آج تک بیورو شنیوار کو ایران نے اسرائیل پر تین سو سے ادھیک ڈرونز اور مسائل سے حملہ کیا اس بیچ امریکہ نے ایران اسرائیل دونوں کو نصیت دی ایران سے حملے کو روکنے کے لئے کہا اسرائیل کو جوابی کاروائی نہیں کرنے کو کہا لیکن اگر ایران نہیں مانتا ہے تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا دہلا دینے والی یہ تصویریں ایران کے بھیوشن حملے کی ہیں جو اسرائیل پر کیا گیا سیکڑوں کی تعداد میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون دا گئے آسمان میں ایک ساتھ سیکڑوں ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہر کوئی دہل گیا بھارتی وقت کے مطابق دیر رد تین بجے ایران نے یہ بڑا حملہ کیا جب اسرائیل میں لوگ گہرے نیند میں تھے آسمان میں لڑاکو ڈرون اور مسائلوں کے جھڑی لگ گئی ایک کے بعد ایک ڈرون ایران کی طرف سے داگے جاتے رہے امریکی سینہ اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون مار گرائے وہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بھی ایران کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو روکنے کا دعویٰ کیا ہے حملے میں اسرائیل کے نیواتیم ائر فورس بیس کو کچھ نقصان ہوا کئی علاقوں میں حملے کے بعد بھگدر مچ گئی حملے کے بعد دیل عویب اور جیروسلم میں سائرن گونج اٹھے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے داگے گئے تین سو ڈرون میں سے 99 فزدی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا حالانکہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے مسائلوں نے ہیو رون میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام کرتے ہوئے حملے کیے ایرانی حملے کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے پہلے ہی اسکولوں کو بند کر دیا تھا سینہ کو الورٹ پر رکھا گیا تھا اصل میں اسرائیل نے سیریا میں ایرانی ایمبیسی کے پاس حملہ کیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسی کا پتلا ہے اسرائیل کے حملے میں ایران کے دو کمانڈر مارے گئے تھے پہلے ہی اندیوشہ تھا کہ ایران اس طرح کا حملہ کرے گا امریکہ نے ایران کو بھی چتایا تھا کہ حملہ نہ کرے لیکن ایران نے پہلے ہی کہ دیا تھا کہ اسرائیل کو سجاد دی جائے گی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی نے یہ چتاؤنی دی تھی در ہر کشوری که وجود دارد به منزلی خاک همون کشوری که سفارت متعلق بود وقتی به کنسولگری ما حملہ میکنن بسید که به خاک ما حملہ کردن این عرف دنیاست رجیم خبیس اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشود و تنبیح خواهد شد اس بیچ اسرائیل میں موجود بھارتی ایمبیسی نے اپنے لوگو کو چتایا ہے ایک ایڈوائزیری جاری کی گئی ہے بھارتی دوتاواز نے کہا ہے کہ ہم خیطر میں تناؤ پر اپنی نظر بنائے ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری ایران کی آتھریٹی اور بھارتی سمودائے کے سمپرک میں ہیں ہمارے لوگوں کی سرکشہ ہماری پراتھ مکتا ہے بھارتی دوتاواز نے ہیلپ لائن نمبر اور ای میل آئی ڈی بھی جاری کی ہے اتنا تو تاہے کہ ایران سے سیدھے طور پر اسرائیل پر حملے سے اس خیطر میں تناؤ پڑھے گا آج تک پیرو موسیقی